موسیقی دنیا میں جنت کشمیر اور کشمیر میں جنت اڑنکیر ایک ایسی حسین وادی جس کا ذکر صرف دیو مالائی کہانیوں میں ہی ملتا ہے تین اطراف سے آسمان کو چھوتے پہاڑ اور ایک جانب بل کھاتا ہوا دریاء آپ کو دنیا سے دور خوابوں کے نگر میں لے جاتا ہے اڑنکیر کی وادی میں کیا ہے جو نہیں ہے نظر اٹھا کر جس طرف بھی دیکھیں قدرتی حسن کا ایک نیا جلوہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا آج میں کشمیر جنت نظیر سیریز میں سفر کروں گا اڑنکیر کا قوابوں کے اس نگر میں میرے ساتھ رہیں اسلام علیکم گریپنٹرپ کا نیا برینڈ نیو سیریز لے کے میں آیا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں ارنکیل کشمیر میں اور میری ون آف دا فیوریٹ جو لوکیشن ہے وہ ارنکیل ہے اور اس وقت تو خیر میں یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں لیکن آپ کو میں اپنا سفر دکھاؤں گا کیل سے کیل سے ہم نے دولی لی دولی کا کتنا کرایا ہے کیسے ہم اوپر آئے کتنی دیر کا ہم نے ٹریک کیا ٹریک کیسا ہے اور روم اراؤنڈ کریں گے یہاں کے جو میڈوز ہیں اور یہ جو اپیسوڈا ہے اس کے لیے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ یہ میری اپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ون آف دا فیوریٹ پلیس ہے فیملی کو لے کے یہاں پہ سہولتے ہیں اچھی نہیں ہیں یہاں پہ پانی آپ کو بہت مشکلہ کے گرم ملے اور سردی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے سال کے جس مردی مہینے میں آ جائیں تو سردی کے لیے آپ نے ابھی تو خیر میں ہرکلیز بنا وہاں کیونکہ دھوب بہت تیز تھی تو میں واغ کر رہا ہوں واغ کرتے ہوئے ویسے نہیں لگتی آپ کو سردی اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم انٹرنیشنل ٹوریسٹ لے کی آئیں باہر کے لوگوں کو لے کی آئیں تو فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ سہولیات دینے کی ضرورت ہے ایکسیسیبیلیٹی بہت خراب ہے سڑک بہت ہی گندی ہے مطلب خواجہ سری کے بعد سڑک ایسی ہوگی تھی کہ دل کر رہا تھا کہ واپس چلے جائیں بہت زیادہ جگہوں پہ کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے اور جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ گند مچایا رہا ہے اس کو بہتر طریقے تھے بھی میں نے کیا جا سکتا ہے ہر کام سڑک پہ ہو رہا ہے تو ٹرافک بھی بہت پھستی ہے یہ چیزیں ہیں جن سے بندہ ہو جاتا ہے سڑک کو جلد جلد بنانے کی ضرورت ہے میرے ایک آرمی کے کرنل صاحب سے بہت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے سیزیبیلیٹی چل رہی ہے تا اوپر تک سڑک کے بننے کی تو اللہ کرے بن جائے تو سڑک بیسے ہے ڈینجرس اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا میرے جو ویوز ہیں میری جو سبسکرپشن ہے اس میں میں چیک کر رہا تھا کہ میرے مور دن ایٹی پرسنٹ دو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا لیکن مجھے ریگولر دیکھتے ہیں تو بھائی مزید دوستی کر لیں اور مجھے سبسکرائب کر لیں اور کیونکہ کشمیر سریز میں بڑی ایفٹ ہے اس کی روڈز نیلم ویلی روڈ آپ کو پتہ کیسا ہے اور یہاں پہ آنے تک بڑی ایفٹ ہے بھی ہم نے آگے توبٹ بھی جانا ہے اور دوسری سائیڈ کا کشمیر بھی کور کرنا ہے میں رات بائیک پر مزفرہ باہ سے کیل پہنچا تھا اور اب ارنگ کل جانے کے لیے کیل بازار سے دس منٹ کی واکر کے ڈھولی پر پہنچوں گا ارنگ کل کی شہرت میں اس ڈھولی کے لگنے کے بعد اضافہ ہوا ہے کیونکہ اب یہاں جانا پہلے سے قدرہ آسان ہو گیا ہے جہاں پہ آپ کو جیپ اتارتی ہے وہاں پہ اب پوری مارکٹ بنیمی ہے جس لیک شوگرہ ایک پورا بازار ڈیویلپ ہو گیا ہے جہاں پہ آپ کو ٹریکنگ کی ریٹیڈ ساری فزیلٹیز مل جاتی ہیں آپ کو سٹکس مل جاتی ہیں ساتھ میں آپ کو پوٹر بھی مل جاتی ہیں گائیڈ بھی مل جاتی ہیں اور میں کیونکہ بازار سے آئے ہوں میری کوئی دس منٹ کی واک مجھے کرنی پڑی ہے لیکن اس بازار میں آپ کو جیپ ڈروپ کرتی ہیں اور آگے سے آپ ڈولی پہ بیٹھتی ہیں تو ابھی میں اینک رید رہا تھا اینک بھی ضروری ہے چلیں آگے چلتے ہیں اب یہ یہ پہ بڑی اچھی چیز لگا دی گئی ہے کہ ایک تو اپنے کیو میں کھڑے ہونا ہے ڈولی پہ جانے کے لیے اور کیونکہ کبھی کبھی رشت زیادہ لگ جاتا ہے تو مندہ کھڑے ہو ہو کے بھی تھک سکتا ہے تو یہاں پہ بینچیز رکھتے گئی ہیں دو ہزار بارہ میں میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا اور تب یہاں پہ ڈولی نہیں ہوتی تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی پہلے یہاں سے آپ نیچے اترتے تھے اور پھر نیچے سے آپ نے اوپر جانا ہوتا تھا تقریباً تین ساڑھے تین کھینٹے لگ جاتے تھے اس کام میں دو ہزار پندرہ میں پہ یہاں پہ ڈولی لگ گئی ہے تو اب یہ بڑا آسان ہو گیا یہاں پہ جانا یہ ڈولی ٹیوٹا ہائی ایس کے انجن پر ریورس اور فارورڈ گئر پر چلتی ہے اس میں بے افق آٹھ آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے یہ کافی بلندی پر چلائی جاتی ہے اس پر سفر کر کے آپ کو منی ہیلی کفر کی فیل لازمی آتی ہے ہم لوگ چلتے ہیں سارا ٹریک ہی پیدل کرتے ہیں تو میں نے کہا تو واپسی پہ چلے جائیں گے کیونکہ آنا تارا مشکل ہوتا ہے جانا پھر آسان ہوتا ہے میں تو کہہ رہا تھا چٹا گٹا ہی پریکٹیس ہو جاتی ہاں وہ تو اسی چلے جانا کر لی تو ابھی تقریباً 30-35% جو ہے وہ ٹریک پیدل ہے شروع میں ان کا جو بات ہے وہ سیڑھیاں بنیمی ہیں اور آگے چل کے کام جو آنا وہ کچھا ہے تو چلیں بسم اللہ بڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سارا ٹریک دکھاتے ہیں راستے میں سیمٹیٹ پاس جو تھا وہ ختم ہو گئے اور آگے سے اب کچھا ہے کہیں کہیں پہ پانی بھی ہے اور بارش میں یہ کافی ڈینجرس ہو جاتا ہے تو ویسے تو اتنا ڈینجرس ٹریک ہے نہیں لیکن فسلن ہوتی ہے جب آپ ٹریک کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کا خیال لکھنا ہوتا ہے آپ نے بڑی سیمپل چھوٹی چھوٹی باتیں سب سے پہلے تو آپ باتیں کم کریں باتیں کریں گے آپ کا حلق جلدی خوشک ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے قدم لیں اور اگر آپ سانس میں مسئلہ ہے تو موں کے ذریعے سانس لیں زیادہ اکسیجن انہیل ہوتی ہے اس کے لابے ایک اور بات بیتیوں میں بھول گئی ہے تو یہ تین چار باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ٹریک کرنے کی اور اگرشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ کریں سٹاپ لے لے کے چلے جائیں گھنٹے کا ٹریک دو گھنٹے میں بھی ہو جگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہم زیادہ متابع winner دیکھا لے چلے جا نکلا بس ابھی پہنچے ہیں ہم لوگ اور پہنچتے ہیں نظر پڑی ہے مینگو پہ یہاں پہ مینگو ملشے کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ برس نہیں ہے تو اپنا تھندہ آپ کو نہیں ملتا یہ پی کے پھر کمرہ لیں گے اور بعد میں نکلیں گے اس کو ایکسٹلور کرنے باقی یہاں پہ ریسٹورنٹ اور ہوتل بندہ دھند بن گئے ہیں مطلب جو بندہ دو سال پہلے آیا تھا تین سال پہلے آیا تھا اس کی فیل اس طرح سے مر گئی ہے یہاں پہ ابھی ڈرون شارٹ سے زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہو کیا رائے یہاں پہ ایک مناسب سا کمرہ دو ہزار روپے میں لینے کے بعد موہا دھویا اور اس خوبصورت گاؤں کو ایکسٹلور کرنے نکل گیا اب یہ جو آپ سکول دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں پڑھتا رہا ہوں اس کی میں آپ کو تفیر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پھر مجھے ڈسپلن کی خلاف وردی پہ نکال دیا گیا تھا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آنکہ بس آپ گم جائیں جہاں پہ آپ کی نظر پڑھتی ہے دل کرتا ہے اس طرف نکل جائیں وہاں جائیں گے دوسرا بھی اچھا لگے گا اس طرف نکل جائیں ابھی چار بجے ہیں یہاں پہ پہنے آٹھ بجے مغرب ہونی ہے تو ہمارے پاس تقریباً پہنے چار گھنٹے ہیں اور پہنے چار گھنٹے میں نے یہاں پہ صرف حوارہ کر دی کرنی ہے آرنگیل کی اصل خوبصورتی ان ہوترز اور مکانوں سے نکل کر نظر آتی ہے اس لئے میں واک کرتا ہوا آگے نکل گیا سوہل بھائی ہمیں ملے ہیں اور سب سے پہلے دن کو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ میرے ویلوگ دیکھتے ہیں یا صرف سبسکرائب کیا ہوا جانگوں کو سبسکرائب ہی کیا ہوا ہے اور ریگولر دیکھتے ہیں اور ابھی ہم جہاں پر کھڑے آنا یہ ان بھائیوں کی وجہ سے کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے اس لوکیشن کو ہمارے سامنے جو ہنا وہ لوکیٹ کیا ہے ان دی فارم آف یوٹیوب ویڈیوز تو یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہم جانا ہو جانا پر آئے ہیں تو کتے دن کا پلان آپ رہتا ہے؟ سر ابھی کل ہمارا پلان ہے تاؤبٹ جانے کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے پیر؟ تاؤبٹ میں بھی ملاقات ہوگی ہم بھی کل اٹھنے جا رہے ہیں بلو رہن ساللہ تاؤب ٹھائی تاؤب ہمارے موسیقی 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 موسیقش بیس پچیس میٹر چوڑی ایک پٹیس ہی ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سپانی کا چچم ہے اور گراسی لینڈ ہے دونوں طرف سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اگر آپ ارنکیل آتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک چکر لگا لیں اوپر سے آپ دیکھ لیں آپ کو ویو خود ہی سمجھ آ جائے گا ارنکیل جو ہے وہ واقعی پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے اور بڑی ایک دکھ والی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو گئی ہے ویو جو ہے شروع میں بلوک ہو گیا ہے جیسے یہ آپ اوپر آتے سے ٹریک کرتے کرتے پہلا سین آپ کو پیسے پورے کروا دیتا تھا آپ کے ساری ویلی نظر آتے تھی تو اب وہ ویو دیکھنے کے لیے آپ کو سارے جو ریسٹورانٹ ہیں وہ کروس کرنے پڑتے ہیں تین سال پہلے تک ایسے ہوا تھا کہ میں نے جب آیا تھا دوہزار اٹھارہ میں تو تب میں نے یہ ایگریمنٹ سنا تھا کہ یہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ نیا گھر کوئی نہیں بنے گا نیا ہوتل کوئی نہیں بنے گا اگر کوئی ہوتل بنے گا تو مقامی اپنے گھر میں ہوتل بنائیں گے اور خود کہیں اور شفٹ ہوں گے لیکن وہ بھی ایک ساری رائے مجھے وہ ہوتل والے بتا رہے تھے کہ اب یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے تو اگر ہم نے اس کو پریزرگ کرنا ہے اور ہم نے اس کو ایک انٹرنیشنل آئیڈنٹیٹی دینی ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ ہوتل جو ہیں وہ روکے جائیں فوراں سے پہلے روکے جائیں کیونکہ میں تو ویسے دو ہزار گیارہ میں آیا تھا یہاں پہ پہلی دفعہ تب یہاں پہ گنتی کے گھر تھے کوئی بیس پچیس گھر تھے اور ایک مسجد تھی بس اور ہوتل بھی صرف ایک تھا یہاں دو تھے شاید باقی ٹینٹ تھے سویزی لینڈ کی سویس چاکلیٹس مشہور ہیں سویس بینک مشہور ہیں اور تیسرے ان کے سب سے فیمس ہیں گاؤں مطلب پچاس سال پہلے جو ان کا انفرسٹرکچر تھا آج بھی آپ کو وہی ملے گا تو آپ اگر اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس چیز پہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے اور اس لیے لوگ ایسے پندرہ سے بیس منٹ وک کر کے آگے آتے ہیں میں تقریبا پونہ گھنٹہ وک کی ہے تاکہ میں اس رائش سے نکل ہوں اور میں آگے آگے ہوں اور میں انشاءاللہ مزید آگے جاؤں گا پیروں کے نشان ہیں یہ گھوڑوں کے ہوں کیونکہ چار ہیں ان کے جو ناکھون ہوتے ہیں اور یہاں پہ ریچ بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اور ہم بہت دور آگے ہیں اس وقت آرنکیل میں سہولیات کی بات کریں تو لکڑی سے بنے مناسب ہوتل اور ٹینٹ ویلیج دونوں موجود ہیں جن کا قرائہ پندرہ سو سے تین ہزار روپے تک کے درمیان ہے موبائل سگنلز کی بات کریں تو یہاں ایس کوم کا نیٹ ورک چلتا ہے ڈولی کے بعد آپ کو یہاں پہنچنے کے لیے پچاس منٹ کی ہائک کرنا ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں تھنڈے پانی کا ہے جو بہت ہی کم ہوتل پروائیڈ کرتے ہیں یہاں تقریباً ہر ہوتل میں ریسٹرانٹ موجود ہے یہاں آرڈر پر ہر قسم کا کھانا بنوایا جا سکتا ہے اس پورے گاؤں میں جو مویشی ہیں یہ ہر طرف پھرتے رہتے ہیں اور ڈیفرن 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 ڈ درختوں کے ساتھ یہ بنا دیا جاتا ہے چھوٹا سا ایک گھر ان کو پانی سے بچانے کے لیے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ دیکھیں جانوروں کے نشان بھی ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس کے نیچے آ جاتے ہیں جو ڈولی ہے ڈولی پہ بیٹھنے کے لیے بڑا ہی انہوں نے سسٹم بنایا ہے اچھا کیو بنای بھی ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہیں بنای بھی ہیں وہاں پہ ایک آنٹی آئی ہے 55-60 کے قریب ان کی ایج تھی اور انہوں نے آکے منیجمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ مریض ہے ہمیں پہلے جانے دیں آدھا پونہ گھنٹہ میں نے بھی ویٹ کیا سب نے وہاں پہ آدھا پونہ گھنٹہ ویٹ کیا تو ہمارے ساتھ مریض ہے تو میرے آگے آنکہ وہ کھڑی ہوگی اور منیجمنٹ نے والے نے کہا کہ بھائی اگر آپ ان سے پوچھ لیں اگر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے تو آپ چلے جائیں تو میں نے آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی اگر یہ مریض ہیں تو پھر وہ آگے جا کے ٹریک کیسے کریں گے تو کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا ہم صرف نہ ڈولی کی سیر کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا دیکھ لیں ٹھیک آپ کی مرضی ہے حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے زیادتی ہے میں نے کرٹیسی میں کہہ دیا کہ ٹھیک آپ بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ گئی ہیں ساتھ اور پھر آگے ٹریک میں تو وہ مجھے نظر نہیں آئی لیکن ابھی مجھے وہ اورنکیل میں نظر آئی ہیں مطلب آپ اپنی ایج کے لحاظ کر لیں اپنی بزرگی کا یہ احترام کر لیں کہ آپ جھوٹ بول کے اوپر آئی ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کب صدریں گے اور مجھے اتنا دکھ ہوا ہے اس بات کے اوپر آپ نے آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ ویٹ نہیں کیا آپ نے جھوٹ بولا ہے اپنی ایج اور اپنی بزرگی کا بھی خیال نہیں کیا اور ہم جیسے لوگوں کا آپ نے اتماعات خراب کیا ہے تو وہ بین کا پاکستانی شرم آنی جائی ہے شرم والی بات ہے یار یہ بہت دکھ ہوئے مجھے اور ابھی وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا سکیں جب انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو تو کیا رہ گیا آپ کے پاس ایک شہزادی تھی وہ اپنے محل کے بہتچی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتی ہے اور اوپر سے بہتچی کے ساتھ بھاگتی ہے پھر ساری فوج کو وہ لگا دیتا ہے پیچھے کے لبو نو تو شہزادی مل جاتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے یار مجھے نا تم پہلے صرف اس بات کا جواب دو کہ تم بھاگ گئی ہو تو تم شہزادی تھی تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ کسی ساتھ والے ملک شہزادے کے ساتھ کسی سپا سلار کے ساتھ جانا چاہیے تھا تم نے اپنے سٹیٹس کا بھی خیال نہیں کیا تو وہ شہزادی کہتی ہے کہ ابا جی اس نے میرے ترلے اتنے کیے تھے تو مجھے میں مجبور ہوگی تھی تو ویسے تو میں کبھی بھی اس طرح سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن اب میں نے اتنے ترلے کرنے کہ آپ لوگ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب یہ جگہ ماشاءاللہ ہمیں بہت ہی پسند آئی ہے ہم دوبارہ یہاں پہ آکے رک گئے ہیں پچھلے گھنٹے سے یہی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اب سورج پچھے جانے لگیا ہے لائٹ کافی کم ہو رہی ہے اور ہماری کمز کا مادے پونے گھنٹے کی واک بھی رہتی ہے ہوتل در پہنچنے کے لئے تو ماشاءاللہ بڑا ہی مزے دار اپیسوڈ تھا مجھے بہت مزایا پرسنلی اس ویلوگ کو کرنے میں آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور کشمیر شریز میری جاری ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا اللہ حافظ خدای بدر کو برتر نے پاکستان کو شہکار دریاؤں سے نواز رکھا ہے شمالی علاقوں سے نکلنے والے یہ دریاؤں قدرتی حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں وادیہ گمرات کا دریائے پنچکورا ہو یا وادیہ سوات کا دریائے سوات وادیہ کاغان کا دریائے کنہار ہو یا وادیہ کشمیر کا دریائے نیلم ہر ایک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ ان دریاؤں میں سب سے خوبصورت دریاؤں کونسا ہے سینکڑوں کلومیٹر طویل ان دریاؤں میں بے شمار ایسے مقامات آتے ہیں جنہیں دیکھ کر جنت کا گماغ ہوتا ہے جب ہم ٹرپ پہ جاتے ہیں سوات کے تو دریائے کالام ہماری میجر اٹریکشن ہوتی ہے اور جب ہم جاتے ہیں ناران کے ٹرپ پہ تو دریائے کنہار اس کی میجر اٹریکشن ہوتی ہے اسی طرح جب آپ پشمیر کے ٹور پہ جاتے ہیں تو دریائے نیلم اس کی میجر اٹریکشن ہے اور ناران اور کلام کے ٹور میں آپ کو دوسری لوکیشنز زیادہ اپیل کرتی ہیں لیکن میرے خیال سے جو کشمیر کا ٹرپ ہے اس میں دریائے نیلم آپ کی میجر اٹریکشن رہتی ہے یہ آپ کو ایسے ایسے خوبصورت ویوز دکھاتا ہے اور آپس کی میں آپ کو بات دوتا ہوں اس دریائے کی اصل خوبصورتی کیرن کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ ہیں کیرن سے واپس چلے جاتے ہیں یا شاردہ تک جاتے ہیں یا کیل تک جاتے ہیں لیکن جو اس کی وائلڈ بیوٹی ہے وہ کیل کے بھی بعد میں سمجھتا ہوں شروع ہوتی ہے اس کے اتنے زبردست اس میں نالے گرتے ہیں آنکے اسٹور ویلی سے اور اس پر گریس ویلی سے اس پر میں گریس ویلی میں کھڑا موں گریس ویلی کا زیادہ جو پارٹ ہے وہ انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں ہے اور اس کا تھوڑا سا پارٹ ہمارے پاس ہے اور یہاں پہ فورس ڈپارٹمنٹ کی سوسی توجہ ہے درفتوں پہ جب آپ نکلتے ہیں کیل سے تو تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو اتنے گھنے جنگل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پھر دریاء جو آپ کو نظارے دکھاتا ہے تو آپ کے موں سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے تو میں اس وقت تاؤوٹ کے اینڈنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہوں یہاں سے دریائے نیلے منٹر ہو رہا ہے پاکستان میں اور اب میں جاؤں گا اس دریائے کے ساتھ ساتھ جہاں تک جا سکتا ہوں دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے نالے گٹھتے ہیں اور مقامیوں سے پوچھیں گے کہ نالے کہاں سے آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے اس سارے ایریا میں کہیں کہیں ڈرون پہ پابندی ہے اور کہیں کہیں نہیں تو میں نے ساز رہیے گا میں اس وقت شروع ہو رہا ہوں یہ بریج ہے بڑا فیمس تاؤبٹ کا یہاں سے شروع ہو رہا ہوں دریائے نیلم تاؤبٹ پر پہاڑوں سے بل کھاتا ہوا آزاد کشمیق میں داخل ہوتا ہے یہ نظارہ پہلی ہی مرتبہ دیکھنے والے کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے ان دریائوں میں کہ اس دریائے کا کون سا مقام سب سے زیادہ پسند ہے تو میرا جواب ہوگا دریائے نیلم پر تاؤبٹ کا مقام یہ وہ مقام ہے جہاں دریائے نیلم مقبولہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے نظام کو خاص بنانے کے لیے اس مقام تک آپ براستہ مزفر آباد پہنچتے ہیں مزفر آباد سے دریائے نیلم آپ کا ہمسفر بن جاتا ہے اور آپ آٹھ مقام گیرن شاردہ کیل وغیرہ سے ہوتے ہوئے تاؤبٹ پہنچتے ہیں ہری ہری وادی اور شفاف پانی شہروں سے جانا والوں کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اس قدر دلکش نظارہ دیکھ رہے ہیں موسیقی تاؤبٹ سے مزفر آباد کی طرف جانے سے پہلے اس دریائے میں گننے والے نالے کا تھوڑا سفر کرتے ہیں جس کا نام گگئی ہے یہ اس طور کے میدانوں سے آتا ہے موسیقی فطرت کے حسن کے بارے میں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تاؤبٹ اس سے اگلی منزلوں کا نشان ہے شاید خدا نے جنت کا ایک ٹکڑا اہل زمین کو اتاق کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی تخلیق کو دے کر دم بخود رہ جائیں یہ وہ مقام ہے جہاں حقیقت بھی خواب لگتا ہے موسیقی میں تاؤبٹ والا کو کروس کر کے تھوڑا آگے تک جاؤں گا یہ وہ کشمیر کا حصہ ہے جہاں سب سے کم لوگ آتے جاتے ہیں اور مجھے ایسی جگہیں فطرت کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہیں اس پورے محول میں دریا کا پانی ہی نغمے سنا رہا ہے اور درختوں پر چھایا سبزہ آنکھوں کو تراوت بخش رہا ہے کہیں کہیں سے پرندوں کی مختلف آوازیں سننے کو ملتی ہیں تو سارا منظر ہی سہر انگیز ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تاؤبٹ کی طرف سے مزفر آباد کی طرف نکل پڑا ہوں اور آج کے سارے سفر میں دریا نیلہ میرے ساتھ ہوگا اس وقت میں گریز ویلی میں سے گزر رہا ہوں جس کا زیادہ تر حصہ مقبوضہ کشمیر میں واقعہ ہے جس کا زیادہ تر حصہ مقبوضہ کشمیر میں واقعہ ہے جس کا زیادہ تر حصہ مقبوضہ کشمیر میں واقعہ ہے کیل سے تھوڑا پہلے ایک آبشار بھی دریا میں گرتی ہے جیسے جام گر آبشار کہا جاتا ہے موسیقی کیل کے بعد دریا نیلہ کبھی سڑک کے بہت نیچے چلا جاتا ہے تو کبھی سڑک کے ساتھ بہنے لگتا ہے اس پورے سفر میں کہیں کہیں گنے جنگل آتے ہیں تو کہیں دریا کے دوسری جانب بہت ہی خوبصورت آبشاریں دریا نیلہ میں شامل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں شاردہ کے بعد سڑک پر آبادی زیادہ ہونے لگتی ہے شاردہ سے پہلے اور شاردہ کے بعد اس میں کئی بڑے نالے بھی شامل ہوتے ہیں جن میں گجرناڑ اور سرگر نالے شامل ہیں موسیقی کیرن کے بعد سڑک بہترین ہو جاتی ہے اور ملسلسل نالوں اور آبشاروں کی گرنے سے اس میں پانی کی مقدار بھی کافی بڑھ جاتی ہے موسیقی اور کہیں بہت اوپر جائے گا اور ایسے بھی ڈیائیم کا جو ریزر وائر ہے اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ رہ جاتا ہے پیچھے ہم نے تقریباً ایک ساٹھ ستر کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ہے اور بہت ہی ایفرٹ تھی جس میں سے ستر اسی کلومیٹر سو سڑک تھی ہی نہیں ویسے آپ مجھے بتائیے گا آپ کا کونسا دریا فیوریٹ ہے دریائے ہنزہ، دریائے سندھ، دریائے نیلم، دریائے سوات اور دریائے کنہار یہ وہ دریائیں جب آپ پروریزم پر نکلتے ہیں تو یہ دراکسر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں دریائے ہنزہ اور دریائے سکردو تو اس طرح سے گرین نہیں ہوتے وہاں پر اس کا لینڈسکپ ڈیفرنٹ ہے تو نورمالی ان تین دریائوں کو ہی کمپیریزن کیا جاتا ہے گرینری کی وجہ سے آپ مجھے بتائیے گا آپ کا فیوریٹ دریائے کونسا ہے اور یہ اپیسوڈ آپ کو آج کیسا لگا میری بہت افرڈ لگی ہے لہذا اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ آج کا اپیسوڈ آپ کے چہرے کو تراوت آپ کی زبان کو ہلاوت آپ کی عمل کو صداقت اور آپ کی نیچر کو شرافت بخشنے والا ہے کیونکہ یہ جگہ اتنی پیاری ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ لازمی پلان کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور مزے کی بات یہ ہے یہ ایک فیملی پلیس ہے اور یہاں پہ آنے کے لئے سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرلیں اور اپیسوڈ کا بقاعدہ آغاز ہم کریں گے سوڈن گلی اسلام علیکم اپیسوڈ میں موجود ہوں سوڈن گلی میں یہاں سے ہم ٹریک کریں گے گنگا چوٹی گنگا چوٹی بڑا ان ہوتا ہوا سپورٹ ہے کیونکہ یہاں پہ اب سڑک بن گئی ہے میں دو ہزار دس میں آئے تھا یہاں پہ تیرہ سال بارہ سال پہلے تو یہاں پہ تب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اب سڑک بننے کی وجہ سے لوگ بڑا جا رہے ہیں یہاں پہ ابھی بھی کافی گاڑیاں گزر کے گئی ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کر کے نکلتے ہیں رات ایک بڑا مسئلہ ہمیں لگا کہ چکار سے جو بورڈ لگا ہے سوڈن گلی وہاں پہ لکھا تھا 22 کلومیٹر اور میرا خیال تھا کہ ابھی مغرب کی جانے ہو رہی ہیں ہم 40 سے 45 منٹ میں یہاں پہن جائیں گے لیکن ہم نے 34 کلومیٹر تیک کیا اور پھر سوڈن گلی پہنچے ہیں وہ بورڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے کیونکہ میرے پاس تو نئی بائیک ہے اور ہم دو بائیک پہ تھے اور دونوں بائیک نے 34 کلومیٹر ہی ٹرائیول کیا جبکہ نیچے 22 کلومیٹر لکھا رہا ہے تو یہ تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ رات کو جب بندے کو آئیڈیا ہونا ہے کہ اتنی دیر میں بندہ پہنچ جائے گا اور وہ نہ آ رہا ہو تو پھر ٹر ہی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سفر ہمارا رات کا تھا تو تھوڑی پرابلم ہوئی اور دوسرا مسئلہ یہاں پہ پھڑی لاکھوں میں زیادہ زیادہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم نے راستہ پوچھا لوگوں سے اور سارے ہی کہہ رہے تھے دس منٹ دس منٹ دس منٹ تو ایگزیکٹ آئیڈیا دینا چاہیے آپ کو ٹورسٹ کی سیچویشن سمجھنی چاہیے الحمدللہ ہم ایزیلی پہنچ گئے رات ہم یہی پر رکھے پچھے سودن گری سودن گلی سے گنگا چھوٹی کا فاصلہ سات کلومیٹر ہے دو سال پہلے یہاں جانے والی سڑک بنا دی گئی ہے گنگا چھوٹی جانے کے لیے پہلی آپشن براستہ چکار روڈ مزفر آباد کی طرف سے ہے جہاں سے اس کا فاصلہ تقریباً چون کلومیٹر بنتا ہے دوسری آپشن کشمیر کے زیلا باگ سے سودن گلی روڈ کے ذریعے موجود ہے یہاں سے اس کا فاصلہ تقریباً کس کلومیٹر بنتا ہے سودن گلی سے گنگا چھوٹی سات آٹھ کلومیٹر ہی دور ہے جبکہ یہاں جانے والی سڑک بھی بہترین ہے گنگا چھوٹی کی پارکنگ جانے میں تقریباً بیس منٹ لگیں گے سڑک ویسے تو نہیں ہے لیکن اس میں چڑھائی کافی زیادہ آ رہی ہے ویسے زیادہ تر لوگ اسلام آباد یا مزفر آباد سے ڈائریکٹ ہی آتے ہیں بعض لوگ رابلا کوٹ اور باغ کی طرف سے بھی گنگا چھوٹی آتے ہیں سودن گلی سے گنگا چھوٹی کا یہ سفر مختصر مگر نہایت ہی خوبصورت اور دلکش سبزے سے بھرا ہوا ہے میں آج تقریباً چودہ پندرہ سال بعد زنگا چھوٹی جا رہا ہوں یہ مقام جس قدر خوبصورت اور ایکسیسیبل ہے اس کی نسبت یہاں کم لوگ آتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقین موسیقی سڑک مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہے اور جو زلہ باغ ہے وہ آپ کو رائٹ سائٹ سے بلکل دور چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں جو یہاں سے تقریباً بائس کلومیٹر دور ہے اور ابھی ہم نے ڈھائی کلومیٹر کا فرطہ کیا ہے اور بہترین سڑک ہے اور بہترین ویوز ہیں ماشاءاللہ جی اور پانچ کلومیٹر بعد جا کے سونا تھا کہ سڑک ختم ہو جائے گی آگے سے پھر پیدل رہا گیا تو کوئی نہیں انشاءاللہ چلتے ہیں لیکن سفر واقعی نو ڈاؤڈ ون آف تی بیسٹ جرنی ہے یہ اس راولا کوٹ اور سودن گلی میں رہتے ہوئے گنگا چوٹے کی موسیقی سڑک پہ کہیں کہیں ویلی سائیڈ اوپن ہے مگر وہاں حفاظتی شورلڈر بھی لگائے گئے ہیں اور سفر خطرناک نہیں ہے کوئی بھی یہاں آسانی سے آ سکتا ہے بس ڈرائیونگ ذرا دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے موسیقی تقریباً چار گلیو میٹر با چڑھائی کم ہو جاتی ہے سڑک کی دونوں جانین میدان آنے لگتے ہیں اور چوٹی کا سیرہ نظر آنے لگتا ہے یہ ایک بیس کیمپ ہے جہاں پہ آنکہ سڑک ختم ہو گئی ہے یہاں پہ فیملی ایکٹیوٹیز ہیں بچوں کے لیے بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں جمپنگ کیسل بنا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ رات رکھنے کے لیے یہاں پہ ٹینٹ ہیں دو ہزار پچی سو تین ہزار یہ تین ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پہ کرائے چل رہے ہیں واش روم کی صورت بھی ہے پیچھے موبائل واش روم تھے نورمالی یہ جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ پارکنگ میں اپنی گاڑیاں کر دیتے ہیں اور آگے سے پہ ٹریک کرتے ہیں سامنے میں دیکھ رہا ہوں پکڈنڈیا بنیمی ہیں اور لوگ بڑے غلط طریقوں سے بھی آ رہے ہیں لیکن اصل ویو جو ہے وہ ٹاو پہ ہی جا کے آئے گا تو ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں چیزیں اویلیبل کیا کیا ہے اس کے بعد پھر ہم بھی اپنا ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ رہے گا میرے ساتھ رہے گا ابھی بادل بنے ہوئے ہیں اور صبح گیارہ مجھے کا ٹائم ہے میرے خیال سے چوٹی کی طرف ابھی کم ہی لوگ گئے ہوں گے بادلوں کا کافی بڑا حصہ چوٹی کی طرف جا رہا ہے اور پورے میدان پر کہیں دوب ہے تو کہیں بادلوں کی وجہ سے گہری چھاؤں ہیں گنگا چوٹی میں سہولیات کی بات کریں تو یہاں دو ہزار سے چھ ہزار روپے تک کی رینج کے ہوتلز موجود ہیں جبکہ گنگا چوٹی پر آپ پندرہ سو روپے میں ٹینٹ ویلیج بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہاں تمام نیٹ ورک کے سگنلز آتے ہیں مزفرہ باد سے سوزوکی کیری ڈبا یا کار چھ ہزار سے سات ہزار روپے میں راؤنڈ ٹرپ کراتے ہیں گنگا چوٹی پر آپ کو بہترین فسیلیٹیز کے ساتھ واش روم بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں جب دو ہزار دس میں آیا تھا یہاں پہ تو یہ ٹریک نہیں تھا اور ہم اپنے طور پہ کوئی تھرٹی فورٹی پرسنٹ ہائیکنگ کر کے تو وہاں سے واپس چلے گئے تھے لیکن اصل یو تو واقعی اب بنے ہیں اور یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ فیملی اورینٹیٹ پلیس بنائی ہے انہوں نے یہاں پہ شیلٹرز بنے میں ہیں اور ساتھ ڈسٹ بند بھی پڑی میں ہیں خدا آدھا واسطہ جے گاندھنا پانا ویسے یہاں پہ کافی حد تک صفائی نظر بھی آ رہی ہے اور شیلٹرز بنے میں ہیں یہاں پہ بارش ہونے میں کوئی پتہ نہیں لگتا ایک دم سے اگر آپ تیز دھوپ ہے تو دس منٹ کے اندر اندر بارش بھی ہو سکتی ہے یہاں کے بادلوں کی مومنٹ بڑی تیز ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے یہ چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں یہ زیرہ باغ ہے جو کہ یہاں سے پچیس کلومیٹر دور ہے اگر آپ آئے روڈ جائیں گے سپرمین تے مہگا نہیں ماشاءاللہ یہ میڈوز ہے بہت ہی پیارا گراسی لینڈ ہے اس کو آپ دیکھیں اور اتنا سودھنگ ایفیکٹ ہے اس کا ماشاءاللہ کمال ہے وہاں ابھی ہم پھر ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں جہاں تک میں جا سکا جاؤں گا آگے میرا بھائی میرا دوست میرا بیسٹ فرینڈ جائے گا اور اوپر سے ہمیں سارے ویوز کیپچر کر کے دکھائے گا موسیقا موسیقا چوٹی کے ٹاو پر جانے کے لئے کئی پکڑنڈیاں بھی بنی ہوئی ہیں آپ سات سو آٹھ سو دے کر گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ٹاپ تک جا سکتے ہیں دور دور تک سبزے کا میدان پھیلا ہوا ہے جہاں کہیں بھیڑ بکریاں چر رہی ہیں اور خاموشی اس قدر ہے کہ ہلکی تھی ہوا کی آواز بھی محسوس ہوتی ہے ابھی مزید اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوپر سے ہمیں کیا بھی ملتے ہیں اوٹل کینٹین ایمیوزمنٹ پارک سب پارکنگ ایریا کے قریب ہی واقعہ ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پہاڑ کی چوٹی یہ نظارہ خراب ہو جانا تھا ماشاءاللہ یہ منظر آنکھوں کے لیے راحت سے کم نہیں اور یہ سکون دل و نباغ دونوں محسوس کر سکتے ہیں ٹریک کرتے ہوئے میرا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ جو مین پک ڈنڈی ہوتی ہے میں اسی پر چلتا ہوں کیونکہ وہ کمپیرٹیوی آسان ہوتی ہے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سامنے سے راستہ بھی اوپر جا رہا ہے وہ جا تو رہا ہوتا ہے ایک تو وہ سٹیپ ہوتا ہے اور وہ پرپر پک ڈنڈی نہیں ہوتی ہے تو جب بھی ٹریک کریں مین پک ڈنڈی کو کبھی نہ چھوڑے میں نے ارنگ کیل میں بھی یہ بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مین ٹریک کو چھوڑ کے شارٹ کٹ مار رہے ہیں شارٹ کٹ میں ہوتا یہ ہے کہ سٹیپنس زیادہ ہوتی ہے اور پرپر سٹیپ آپ کے جو ہے نا ہولڈ کرنے کی پلیس نہیں ہوتی تو اس چیز کو آپ اوائیڈ کیا کریں ٹاپ کی طرف بادل جمع ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ویلی سائٹ پر سورج کی روشنی سے پیچز بنے ہوئے ہیں ٹاپ سے یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے گنگا چوٹی سوشل میڈیا پر اب کافی ان ہو گئی ہے جس سے مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں اندہ دھند کنسٹرکشن کی وجہ سے اس پہاڑ کا حسن خراب نہ ہو جائے امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ یہاں ارنگ کل والا سین نہ ہو ٹاپ پر پہنچ کر پتا چلا کہ اس سے آگے بھی کئی ٹاپس اور میڈوز موجود ہیں لیکن ہم یہ سارا نظارہ برون کیمرے سے ہی دیکھ لیں گے اللہ ہی سب سے بڑا مصور ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا تخلیقار ہے آپ دیکھنے ہیں پہاڑوں کی یہ سمیٹری اور ان کے میڈوز اس کے بعد اس میں درخت اور پھر بادلوں کے پیچیز ہیں کہیں پہ لائٹ ہے اور کہیں پہ بادلوں بادلوں کا شیڈو ہے تو جو ویو ہے کیمرے میں اس طرح سے تو نہیں آسکتا جو آپ خود سے فیل کرتے ہیں بہترین ہے آپ کے زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے اور اتنی کم ایفرٹ میں آپ یہاں پہنچتے ہیں تو یہ ورث ووچنگ پلیس ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیملی پلیس ہے اچھا جی یہاں پہ رات رکنے کا بڑا زبرزر سلسلہ موجود ہے اور چھے سے سات لوگ آرام سے ٹینٹ میں رہ لیتے ہیں اور پندرہ سو سے دو ہزار پی چارٹیز ہیں تو بڑے مناصیب ہیں واش روم بھی آپ کو ساتھ ملتا ہے اور یہاں پہ رات رکنے کا ایکسپیرینس نوڈاوٹ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا ڈیفرنٹ ہوگا 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 آج کے اپیسوڑ کے بارے میں کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ پچھلے دنوں انڈین سائٹ سے ایک ٹرائیول ویلوگر سامنے کھڑے ہو کر ایدھر کانیزارہ دکھا رہے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے یہ ویڈیو کلپ ٹرین چیزر کے ویلوگ سے لیا گیا ہے اور یہ بھائی سامنے جن لوگوں کا اشارہ کر رہے ہیں میں ان لوگوں کی جگہ پر ہی کھڑا ہوں یہ وہ ٹینڈ ہیں جو ہماری سائٹ سے کچھ ایسے نظر آتے ہیں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بارڈر کیلئے گیریں انسان کی ہی کچھی ہوئی ہیں اگر کچھ معاملات میں احساس اور محبت سے کام لیا جائے تو مجھے یقین ہے جس طرح میں اس پار جانا چاہتا ہوں وہ لوگ بھی اسی شدت سے ادھر آنا چاہتے ہیں یہ پنک کلرن کا ہوتل دوسر سائٹ سے کچھ ایسا نظر آتا ہے پنک کلرن کا ایریا ہے ایسی لوکیشن پورے انڈیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے وہ آپ کو میری ایکسائیٹمنٹ سے پتہ لگ رہا ہے جی تو آج کی اپیسوڈ کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہو رہا ہے اور ہمیں لائن آف کنٹرول کے اس پار سے جوائن کیا ہے ہمیش بھائی نے ہمیش بھائی ہم آپ کو گریپ آن ٹرپ اور پاکستان کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں شکریہ شکریہ اور آپ مجھے پہلا سوال یہ بتائیں کہ آپ انسانوں میں کیا محسوس کر رہے ہیں آکے ابھی میں گیا نوں میں سے انسانوں میں جا کے جب جاؤں گا تو تمہیں آپ کو بتاؤں ہمیش بھائی نے آتے ہیں انٹری مار دی ہے بسیقلی پاکستان میں آ کے آپ کیا فیل کر رہے ہیں میں یہ پوچھنے سا رہا تھا پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور میں پاکستان کے لوگوں کے لئے شانتی کا پیغام لے کر آیا ہوں تو شانتی خود کیوں نہیں آئی میں نے اسے ملنا تھا شانتی تھوڑی بیزی ہے کیونکہ میرا گدہ آ گیا تھا یہ اپنے گدے کو ڈونڈ سے ڈونڈ سے بیسیکلی بڑر پار کر کے آگئے ہیں اور اب انہوں نے گدے کے کان میں جا کے کہا ہے گدے نہ بنو تو اس کو بات سمجھ آگئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب وہ ایسی گلتی نہیں کرے گا لیکن پاکستان کے لوگ آپ کو کیسے لگیا مجھے یہ بتائیں پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور میں آشا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کافی انشاءاللہ بھی کہہتا ہوں اسلام علیکم اور سب سے پہلے گون مورننگ اور اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں مجھے آج کل بڑے ایشوز آ رہے ہیں چینل سبسکرپشن بڑی کم ہے ویوز بڑے ٹھیک ہیں لیکن چینل سبسکرپشن لوگوں نے کم کی گئے مطلب 11% لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا رہے ہیں اور 89% جان رہا ہوں لوگ وہ مستوارد آ رہے ہیں کیا کچھ ان کی گاہ نہیں ہی تو آج میں ہوں اس وقت کیلن میں موجود ہوں اور میں جا رہا ہوں اپن نیلم میریج ویسے تو یہ نیلم زلا ہے نیلم ویلی جو ہے کشمیر ازاد کشمیر کے جو زلیں ہمیں سے نیلم ایک زل ہے اور یہاں پہ گاؤں ہے کیلن میں اس کو اپن نیلم میریج کہتے ہیں وہاں سے آپ کو کیلن کا نیچے ساہا بیو ملتا ہے تو کوشش کریں ہاتھ وہاں جانے کی اور یہ جو ہوتل ہے بڑے کوپردست ہے ویسے جو کیلن ریزارٹ ہے میں جہاں پہ وہ ویلی ٹریکر اور اے جی کے دیپارٹمنٹ کا آفیس ہے وہ سائٹ زیادہ جو ہے اسٹیبلیش ہو چکی ہے ڈیویلپ ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے ہی تھوڑا ادا کلومیٹر پہلے بھی یہ گیا بڑا ڈیویلپ ہو رہا ہے ہمنا بڑا اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے یہ دوپردست ہے اب ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور رات کو میں بلکہ صبح اس وقت فجر کے بعد سانج آگے کی ابھی بھی نیل آ رہی ہے خدا نہیں سپرنگ میٹرس کا مجھے اس طرح سے نین نہیں آتی آج میں گوشی کروں گا کہ ان سے ایکسٹر میٹرس لے لے وہ میڈ کو سو جائے تو بس یہ رات کا کچھ لیٹر تھا وہ میں نے پاپی کر لیا اور اب ہم تھوڑے دیر پہ نکل رہے ہیں نیلو میریج کے لیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنا یہ سارا رزورٹ ہی تھا اور باہر کا بیو دکھاتا ہوں ہمارے سامنے انڈین اوکوپائیڈ کشمیر جہاں سے آپ نکلیں گے اور یہاں پہ ازاد کشمیر ہے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں چیک کرنے طرح بھی تھا موسیقی پچھلے دنوں انڈین سائٹ سے ایک ٹرائول ویلوگر سامنے کھڑے ہو کر ادھر کانیزارہ دکھا رہے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے یہ ویڈیو کلپ ٹریم چیزر کے ویلوگ سے لیا گیا ہے اور یہ بھائی سامنے جن لوگوں کا اشارہ کر رہے ہیں میں ان لوگوں کی جگہ پر ہی کھڑا ہوں یہ وہ ٹینڈ ہیں جو ہماری سائٹ سے کچھ ایسے نظر آتے ہیں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بارڈر کے لئے گیرے انسان کی ہی کچھی ہوئی ہیں اگر کچھ معاملات میں احساس اور محبت سے کام لیا جائے تو مجھے یقین ہے جس طرح میں اس پار جانا چاہتا ہوں وہ لوگ بھی اسی شدت سے ادھر آنا چاہتے ہیں یہ پنک کلن کا ہوتل دوسری سائٹ سے کچھ ایسا نظر آتا ہے ان کا سارا کیرن کا ایریا ہے ایسی لوکیشن پورے انڈیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے وہ آپ کو میری ایکسائیٹمنٹ سے پتہ لگ رہا ہے وہاں پر ایک کرکٹ میدان سے بنا رہا ہے پچھو بھی بنا رہا ہے کیرن میں دو دنیال اور کیرن کی کرکٹ ٹیموں کا میچ ہو رہا تھا کیسے لائن آف کنٹرول کے اس پار سے بھی لوگ دیکھ رہے تھے جی تو آج کی اپیسوڈ کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار ہو رہا ہے اور ہمیں لائن آف کنٹرول کے اس پار سے جوائن کیا ہے ہمیش بھائی نے ہمیش بھائی ہم آپ کو گریپ آن ٹرپ اور پاکستان کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں شکریہ شکریہ اور آپ مجھے پہلا سوال یہ بتائیں کہ آپ انسانوں میں کیا محسوس کر رہے ہیں آکے ابھی میں گیا نویسے انسان جب جاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں ہمیش بھائی نے آتے ہیں انٹری مار دیا ہے بسکلی پاکستان میں آ کے آپ کیا فیل کر رہے ہیں میں یہ پوچھنے چاہ رہا تھا پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور میں پاکستان کے لوگوں کے لئے شانتی کا پہکام لے کر آیا ہوں تو شانتی خود کیوں نہیں آئی میں نے اسے ملنا تھا شانتی تھوڑی بیزی ہے کیونکہ میرا گدہ آ گیا تھا میں اپنے گدے کو یہ اپنے گدے کو ڈونتے ڈونتے بسکلی بڑر پار کر کے آ گئے ہیں اور اب انہوں نے گدے کے کان میں جا کے کہا ہے گدے نہ بنو تو اس کو بات سمجھ آ گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اب وہ ایسی گلتی نہیں کرے گا لیکن پاکستان کے لوگ آپ کو کیسے لگیا مجھے یہ بتائیں پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور میں آشا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کافی انشاءاللہ بھی کہتا ہوں میں آشا کرتا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لوگ ہمیشہ ہی ایسے رہے ہیں باقی بہت اچھے ہیں پاکستان کے لوگ اور وہ صدہ ہی ایسے رہیں گے ہمیشہ بھائی امن اور شانتی کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہ اپنے ملک کی طرف سے صفیر ہیں تو ہم ان کی سیوہ کرتے ہیں اور باقی رہی بات یہ تو شوئے بھائیاں کراچی سے آئے ہیں اور ہمیں یہ اکثر آپ ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں تو آج کا جو ہے اپیسوڈ اس میں ہمیشہ شوئے بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں اپر نیلو ملیج کیرن کے بزار سے گزریں تو جیسے ہی چیک پوسٹ آتی ہے وہاں سے اڑٹے ہاتھ ایک سڑک اوپر کی طرف جا رہی ہے اس گاؤں کا فاصلہ تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر بنتا ہے اوپر جانے والی سڑک بہترین ہے مگر اس کی چڑھائی کافی زیادہ ہے اس لیے ڈرائیمنگ میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے گاڑی کی بریک لازمی چیک کر لیں یہ راستہ پر مشکل پندرہ منٹ کا ہے اور جو جو آپ اوپر آتے جاتے ہیں انڈین ٹیریٹری کی طرف سے ویلی کا ویو اوپن ہوتا جاتا ہے آپ کو اوپر والی ویو سے کلیر پتا چلتا ہے کہ درائی نیلم ہی لائن آف کنٹرول کا کام کر رہا ہے اور بعض جگہوں پر اس کی جڑائی بہت کام ہے لائن آف کنٹرول پر ہونے کی وجہ سے یہاں انڈین ریجن کا ٹائم آتا ہے اور آپ کے موبائل خود بخود تیس منٹ آگے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ایسا مگنیفیسنٹ ویو ہے ماشاءاللہ ایسا مگنیفیسنٹ ویو ہے وہاں کی جو ویلی ہے اس کے اوپر پیچیز بنے ہوئے ہیں لائٹ کے جہاں جہاں بادل ہیں وہاں وہاں پہ اندھیرہ ہوا ہے اور کہیں پہ سن لائٹ ہے بہت تیز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے مطلب کیمرے کی آنکھ یہ شاید اس طرح سے نہیں دکھا سکتی جو ہم دیکھنے میں فیل کر رہے ہیں سبحاناللہ ایسا پوری ویلی وائیڈ اوپن ہے اور اس کے پیچھے ایک درختوں سے بھرا ہوا پہاڑ ہے سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کو دور سے آواز آرہی ہے پانی کی دریا کی اور یہ سین واقعی ٹائم دینے والا سین ہے یہاں پہ آپ کو پانچس منٹ بیٹھنا چاہیے خموشی سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ درخت تھے پیچھے درخت پڑے میں ہے درخت کاٹ کے اس کو بیلنس کیا گیا اور یہاں پہ ہوتل بن رہا ہے تو مطلب ہوتل آپ بنا لیں لیکن جگہ دیکھ لیں اگر درختوں کو آپ بچا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور بچانے چاہیے کیونکہ درخت ہی اس جگہ کی خوبصورتی ہیں سیبوں کو سیزن آنے والا ہے اور اب چھوٹے چھوٹے سیب لگ چکے ہیں دو مہینے ڈیٹ سے دو مہینے میں یہ پک جائیں گے اور یہاں پہ بہت زیادہ درخت ہیں سیبوں کے دیکھتے ہیں اگر شاید کوئی پکا ہے تو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں باقی بڑا ہی پیس فل گاؤں ہیں آپ نے آواز سے اور محول سے اندازہ لگایا ہوگا لیکن اس میں مجھے ایک جو ٹینشن والی بات یہ لگ رہی ہے کہ یہ پہلے یہاں پہ بلکل لیمیٹڈ سے گھر تھے مقامی لوگ رہتے تھے دو سے تین ہوتل تھے اب اس کا حال بھی شوگرہ مالا ہو گیا ہے مطلب پوری مارکٹ بن گئی ہے اور جب ایسا فلڈ آتا ہے ٹوریزم کا تو پھر اس میں سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے ایک تو نیچرل بیوٹی تھوڑی ڈکے کی طرف جاتی ہے ساتھ میں گن بھی بڑھ جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگوں نے جو ریپر ویرا بھینکے ہوئے ہیں کیرن کا فاصلہ مزفرہ با سے تقریبا 95 کلومیٹر ہے اور یہاں تک جانے والی سڑک بہترین اور محفوظ ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی گاڑی پر یہاں آ سکتا ہے اس کی مصافت میں آپ کو تقریبا تین گھنٹے کا وقت لگے گا کیرن میں راز اٹھنے کے لیے ٹینٹ ویلیج اور اچھے ہوتل بھی موجود ہیں جن کی رینج پندرہ سو سے آٹھ ہزار تک ہے جبکہ اپن علم میں آپ کو اچھے اور اس سے مزید سستے ہوتل مل جائیں گے موبائل کی بات کریں تو یہاں ایس کم اور یو فن چلتا ہے بھائی جن ملی ہے یہ گریپن ٹرپ کے ویلوگز ریگلر دیکھتے ہیں اور کہاں سے آئے بھائی جانا آپ میں لاہور سے اچھا لاہور سے آیا ہاں تو کتنے دن کا ٹوئر ہے میرا تین دن کا آج واپسی ہے آج واپسی میں کیل سے آ رہا ہوں آرنگیل گئی تھے آرنگیل سے رات ادر ہی رکھنا ہے جو برد ہے آرنگیل سے خوبصور جگہ ہے بہت خوبصور جگہ ہے بہت خوبصور جگہ ہے بہت بارش بھی تھی بہت اچھا کل پرسوں میں ادر ہی تھا بڑا اچھا موسم تھا بارش رہی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے 20-25 منٹ کا راستہ بن جاتا ہے 20 منٹ کا لیکن وہ 20 منٹ ہی تکا دیتے ہیں آہا 20 منٹ ہی تکا دیتے ہیں ایسا میں چالیس کنم لگتے ہیں ہاں 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 ہے اور ارنگ کھل میں رات رکھیں اور ایک یار سے رات یہاں رکھیں ایک رات یہاں رکھیں دو رات ہیں ادھر رکھیں ایک رات ہاں ٹھلے ٹھیک ہے بھائیں بہت شکریہ سے نکارہ کے جائے ہاں ہاں پھر ہم لوگ ایک سلور کر رہے ہیں اپن نیلم ویلیج کو اس کو نیلم ویلیج بھی کہتے ہیں اپن نیلم ویلیج بھی کہتے ہیں یہاں سے آپ کو سارا نظارہ نظر آتا ہے اس گاؤں کا پاکستانی سائٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر لوگوں نے کیفیز بنائی ہوئے ہیں اور درختوں کے ساتھ چھوٹی سی سپیس بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائے چاہیے پیئے اور سامنے آپ کا بیو رہے بڑا ہی زبردست اور واقعی جسے کہتے ہیں بہترین ڈیو تھا یہ اور ابھی ہم آگے آئے ہیں اس گاؤں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آتے جا رہے ہیں پینٹریٹ ہوتا جا رہا ہے ہوتل کا مطلب میں تقریباً اینڈ پہ کھڑا ہوں اس گاؤں کے اور میرے پیچھے ابھی بھی ہوتل مجھے نظر آ رہے ہیں ہوتل میں اب اس پہ ففٹی ففٹی رہتا ہوں کہ کیسی جگہ کی ڈیویلپمنٹ اگر ہوتل کی ہو ہم کیونکہ ریسپونسیبل ٹوریزم نہیں کرتے اتنی اس لیے مجھے تھوڑا سا ہے کہ اس گاؤں کے بیوٹی خراب ہو گئی ہے ہو گئی ہے کافی زیادہ میں تیرہ سال پہلے آیا تھا اور تیرہ سال بعد آیا ہوں لیکن لوگوں کے آنے سے ہم لوگوں کے آنے سے جو لوگ کرتے ہیں یہاں پہ as usual پاکستانیوں کا شیوہ ہے وہ یہی ہے کہ گنز بہت پھلاتے ہیں اور درخت بہت زیادہ کٹ رہے ہیں ہوتلز کے بننے کی وجہ سے یہ ایک دکھ کی بات ہے اور ہم کنٹرول انوائرمنٹ پہ رہتے ہوئے بھی اپنی ٹوریزم کو بنا سکتے ہیں تھوڑا سا مینجمنٹ دیکھیں اور تھوڑا سا لوگ دیکھیں تو اس کو ہم بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اندازوں درخت کٹیں دیکھیں پہلے یہاں پہ بہت درخت ہے مطلب یہ سارے درخت ہوا کرتے ہیں اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کا روزگار بھی ہے لیکن روزگار صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ ہم اپنا حسن کو تباہ کریں اپنے درختوں کو کٹیں اس کے علاوہ بھی کام چل سکتا ہے تو یہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے یہاں پہ آنکے باقی جگہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ آپ جتنا اوپر جاتے جائیں گے آپ کا سامنے کا ویو کھلتا جائے گا اور ابھی چل کے چائے پیتے ہیں اور تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور پھر واپس چلتے ہیں درستہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اس کی سٹیپ بہت زیادہ ہے مینویل گاڑی اچھی گاڑی ہو تو وہ اوپر لائیے گا ادر وائز آپ کیرن سے نیچے پانچ سو چھ سو روپے کسی کو دیں گے تو وہ آپ کو اوپر ڈراب کر دے گا ایزیلی تو یہ ایک ایڈوائیس ہے میری طرف سے کیونکہ تھوڑا تیکنیکل موڑ ہیں دو تین اور چڑھائی کافی زیادہ ہے چاہے چار پانچ کلومیٹر کا سفر ہے لیکن پھر بھی ہے اس چیز کو کنسیڈر کیجئے اور ابھی دیکھتے ہیں چل کے نظام آگے کا کیا ہے یہ دروازہ ہے جی چھوٹا سا ایریہ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا سمان رکھا ہے اور بار لگائی بھی ہے لکریوں کی یہ کبرستان ہے یہاں کا چھوٹا سا اس میں پانچ سے چھے کبریں ہیں یہ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر کبروں کے اردگیرز اس طرح سے ایک بنا دی جاتی ہے وال باؤنڈری تو یہ اپر نیلن ویلیش کا آپ کو ٹریول یہ کیسا لگا اس کا سفر بڑا خوبصورت ہے اور اوپر سے جا کے جو اس کا ویو پوائنٹ ہے وہ تو زبردست ہے کیرن میں نیچے کھڑے ہو تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ اوپر سالہ پہاڑ روشن سا نظر آتا ہے ایک سڑک نظر آتی ہے اور ایک فیل ہوتا ہے کہ اوپر کافی عبادی رہتی ہے رات کو اس کا سین بڑا پیارا ہوتا ہے اور اوپر دن کے وقت جائیں تو نیچے کا سین بہت خوبصورت رہتا ہے میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے باقی وہاں پہ دھڑا دھڑ ہوتل بن رہے ہیں اور دھڑا دھڑ درخت کٹ رہے ہیں اور گند بھی وہاں پہ مچائی جا رہے ہیں لوگ خیر اس چیز کا آپ کیا کر سکتے ہیں ایڈریس ہی کر سکتا ہوں میں تو وہ میسج دے سکتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا کسی ایکٹ کے تحت کر لیں کوئی کسی رسپونسیبل ٹوریزم بھی کسی چیز کا نام ہے ضروری نہیں کوئی چیز ایک ڈیویلپ ہوگی تو وہاں پہ نیچر کو ہم تباہی بھیر دیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت ہی خوبصورت ویلی ہے دریا نیلم بیچ میں بیہ رہا ہے اور خوبصورت ہے اس کا نظارہ جون کا مہینہ ہے اور کافی زیادہ پانی ہے میرے پیچھے اب اس کا شور بھی سن رہے ہیں آئی ہوپ کہ کبھی یہ فاصلے اتنے کم ہو جائیں ویسے یہاں سے اتنا کم فاصلہ ہے کہ آپ آواز کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آنے والا وقت اتنا اچھا ہو جائے کہ ہم وہاں جا سکیں اور وہ ادھر آ سکیں کہ گند نہ پاؤ درخت نہ وڑو اور دوستی کر لیں تو اس میسج کے ساتھ مجھے دیں اجازت میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اچھا آگے کیا ہوا ہے مخیل لگ گیا ادھر دیکھ کے بتاؤ کیا ہوا ہے مخیل لگ گیا ابھی پھر کیا ہوگا راستہ باند ہوگا راستہ باند ہوگا تو گھانا نہیں آتا تمہیں کوئی ہم یار سنا دو جار گھانا بھائی نہیں آتا اب میں چھوٹا ہوں اب چھوٹا ہوں اچھا ہے مخیل لگ گیا مخیل لگ گیا اسلام علیکم ویڈپون ٹرپا نیا اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ میں میں جا رہا ہوں کل سے تاؤ بٹ نیلن ویلی روڈ ہے اور 44 کلومیٹر کا یہ پہچ ہے اور یہ 44 کلومیٹر آپ سمجھ لیں جیسے بہرین سے کلام والا تھانا سلسلہ یہ بھی وہی ہے تو چواریس کلومیٹر تقریباً چار گھنٹے لے جاتا ہے لیکن ویچ میں اگر کہیں پہ آپ کو چو مشین مل گئی کہیں پہ سڑک روک گئی یا آپ نے بار بار اگر انٹری کروائی تو آپ کو پانچ میٹری لگیں گے کشمیٹریز میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو کل تک جاتے ہیں تو میں آج آپ کو کل سے تاؤ بٹ تا راستہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں راستہ دیکھ کے فیصلہ کر لیں آپ نے جانا کہ نہیں جانا میں کہ بائک پہ نکل رہا ہوں اور سڑک تھوڑی ڈینجریس بھی ہے اور تھوڑا گندی بھی ہے بہت زیادہ تو دعا کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں اور چلنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیل بازار سے آگے جائیں تو ایک سڑک بائے ہاتھ کی طرف مڑتی ہے یہ راستہ شونٹر والی کی طرف جاتا ہے جہاں سے چٹا کھٹا کا ٹریک نکلتا ہے جبکہ سیدھے ہاتھ جانے والی سڑک تاؤ بٹ کی طرف جاتی ہے جس کا فاصلہ تقریباً چوالیس کلومیٹر ہے اور میری آج کی منزل تاؤ بٹ ہی ہے کیل کی عبادی سے نکلیں تو ایک بریج آتا ہے یہاں آپ کو ریجسٹریشن کرانا ہوتی ہے نیلے ملی روڈ کا یہ حصہ بلکل آف روڈ ہے جو بارش میں نہائیت خطرناک ہو سکتا ہے موسیقی 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 کیل سے تاوبار تک سڑک کا یہ حصہ ایل او سی سے دور ہے جہازہ میں نے ڈرون فلائٹس دی لی موسیقی ابھی سفر کو شروع ہوئے ہیں بیس منٹ ہوئے ہیں بلکہ پندرہ منٹ ہوئے ہیں اور ٹیلہ سٹاپ آگیا ہے آگے مشین کام کر رہی ہے تو رک گئے ہم لوگ ایک گھنٹے میں ساڑک کلیر ہوئی تو ہم نکلے کشمیر میں ساڑک پر سفر کرتے ہوئے آپ کو اکثر یہ بکریں دکھائی دیتے ہیں یہ آپ کا سفر تو روک دیتے ہیں مگر ان کا قریب سے گزرنا اور پھر بکر وال کے موں سے عجیب سی سی ٹی سننا ایک منفری تجربہ ہے کیل سے نکلنے کے بارہ تیرہ کلمٹر بعد جامگر گاؤں آتا ہے اس گاؤں سے پہلے ایک آپچر آتی ہے جسے جامگر آپچر کہتے ہیں یہ جی جامگر وٹر فال ہے دس گیرہ کلومیٹر دور ہے ٹیل سے اور یہ ایک پچ سٹاپ ہے لوگوں کا لازمی یہاں پر رکھتے ہیں میں یہاں پر ڈرون نہیں اڑا رہا ہے کیونکہ فیملیز ہیں یہاں نے کوئی براندی آتا بکا دے ہاں سے آپ چک کریں ہے موسیقی موسیقی ابھی ہم گریز ویلی میں سفر کر رہے ہیں سچ کہوں تو نیلا ویلی کے اصل خوبصورتی کیل سے آگے شروع ہوتی ہے جہاں سبزہ اور جنگل اپنے روج پر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی جب آپ کیل سے جاتے ہیں توبٹ کی طرف جانوائی پھلاوائی اور حلمت سرداری یہ ویلی جیز آتے ہیں اور جانوائی اور پھلاوائی یہاں سے بڑے ہی خوبصورت قسم کے ٹریک نکلتے ہیں اسطور کی طرف اور یہ جو بکر وال ہوتے ہیں نا بکریاں لے کے جاتے ہیں یہ سب سے بڑے ایک سلوڑر ہوتے ہیں یہی سٹوریاں سناتے ہیں ہمیں اور کافی لوگوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ مائناردہ والی سائٹ پہ جو ہے نا ساتھ جھیلے ہیں سٹیپ وائز اور ساتھ میں آپ شاعریں بھی ہیں ابھی ہم نے پچیس سے چھبیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا اٹھارہ سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر کا سفر رہ گیا اور میں تین سال بعد آیا ہوں تاؤبٹ اور راستے میں جتنے بھی گھر تھے ان کی سب کی چھتیں سٹیل کی ہو چکی ہیں وہ جو چادر ہوتی ہے لوہے کی اس کی ہو چکی ہیں میرا خیال تھا کہ تاؤبٹ جائیں گے تو آپ کو وہ لکڑی کے گھر نظر آئیں گے میں بھی آگے چل کے نظر آ جائیں ابھی ہم جس جگہ پہ رکھیں بھی ہیں وہاں پہ دیکھیں درائے نیلم کافی بہتر اور شور مچاتا وہاں گلر رہے ہیں یہ سڑک بہت ہی ڈینجرس بھی ہے اور گندی بھی ہے تو میری اس اپیسوٹ کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ آئیڈیا لے لیں کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے کہ نہیں آنا باقی محنال جو ہو رہی ہوتے ہو رہی ہے جام کر کے بعد سڑک نام کی کوئی چیز نہیں رہتی اور آستہ آپ کے احساب کا ٹیسٹ ضرور لیتا ہے مگر منظر کی خوبصورتی آپ کو باندھے رکھتی ہے یہ سڑک ان پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہے جہاں پتھروں کے ساتھ مٹی موجود ہے اس لیے بارش میں یہ ڈینجرس ہے اور بارش نہ ہو تو یہاں گھرد بہت اڑتی ہے بائک پر گھرد میں سفر کرنا بھی مشکل کام ہے راستے میں دریا سڑک کے قریب آیا تو ایک بریک لی کیختل کام کرتا ہے موسیقی 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 ابھی کشمیر کا وہ حصہ شروع ہو چکا ہے جو مرا فیورٹ ہے لکڑی کے بنے گھر گھروں کے سامنے کھیت اور کھیتوں کے پیچھے سبزے سے لدے پہاڑ اور سڑک کی دوسری جانب درائے نیلم سبحان اللہ موسیقی ویسے یہ زندگی دیکھنے میں سادہ اور خوبصورت ہے مگر یہاں رہنا ایک مشکل کام ہے موسیقی 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 تو پھر کیا ہوگا؟ راستہ بند ہوگا تو گانا نہیں آتا تمہیں کوئی؟ یار سنا دو یار گانا نہیں آتا اب چھوٹا ہوں اب چھوٹا ہوں اچھا ہے راستے میں ایک جگہ دس منٹ مزید رکھنا پڑا سڑک پر کئی جگہ بلاسٹنگ کر دی گئی ہے جبکہ راستہ بھی مکمل طور پر کلیر نہیں ہوا کیل سے توبٹ کے اس سفر میں آپ گریز ویلی میں رہتے ہیں جس کا میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا تھا اس کا زیادہ ترحیصہ انڈین ٹیریٹری میں واقع ہے پاکستانی سائٹ سے یہ ان ایکسپلورڈ اور نہایت خوبصورت ہے جس راستے سے اس وقت میں گزر رہا ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارش میں اس پر سفر کرنا کیسا ہوگا ویسے بارش میں سیکیوٹی کی طرف سے آپ کو سفر سے منع کیا جاتا ہے اس سفر میں دریائے نیلم کہیں سڑک کے ساسا چلتا ہے تو کہیں یہ بہت نیچے چلا جاتا ہے موسیقی 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 گریز ویلی کا یہ حصہ خوبصورت اور پرسکون ہے جسے کیمرے کی آنکھ سے فیل نہیں کیا جا سکتا موسیقی 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 یہ نالا گجرناڑ ہے جو اسطور کے میدانوں سے آ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریک نہایت خوبصورت ہے موسیقی کیل سے توبٹ جانا ہو تو اس کا ڈسٹنس چوالیس کلومیٹر بنتا ہے جس کی مصافت میں آپ کو ساڑھے تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ سڑک کافی خراب ہے اس لئے یہاں صرف جیپ یا ایسیو وی پر ہی جائیں اور اگر آپ لوکل جیپ ہائر کریں تو اس کا کرایا دس سے بارہ ہزار روپے کے درمیان ہوتا ہے راستے کی حالت اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے یا بزرگ افراد ہوں تو یہ سفر نہ کریں اور اس سارے ریجن میں ایس کوم اور یو فون کی سگنل آتے ہیں موسیقی دریاء میں ویلی سائٹ کی دونوں طرف سے کئی چھوٹے بڑے نالے شامل ہوتے رہتے ہیں موسیقی یہ گاؤں سرداری ہے اس کا ویو سڑک سے بہترین ہے موسیقی راستے میں آپ کو توبڑ سے چھ سات کلومیٹر پہلے دوبارہ انٹری کرانی ہوتی ہے یہاں آپ کا شناستی کار رکھ لیا جاتا ہے جو آپ کو واپسی پر واپس ملتا ہے راستے میں ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے کرکٹ میں دیکھا موسیقی 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 ابھی ہم حلمت میں سے گزر رہے ہیں اس گاؤں میں آپ رات بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کو اچھا کھانا بھی مل سکتا ہے الحمدللہ ہم خیریت سے توبت پہنچ گئے ہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا توبت بالا کے کچھ خاص مہمانوں سے گریپن ٹرپ میں میرے کشمیر جنت نظیر کا سفر پہنچ گیا تھا اور آج کی اپیسوڈ میں ہم لوگ ایکسپلور کریں گے جنت ارزی توبت بالا ویلچ کو اور آپ کی ملاقات کرواؤں گا کچھ خاص دوستوں سے کچھて کیا پہنچ گیا تھا اور آپ کی ملاقات کرو США اسم PEAT تومی چھے?! اسم proceeds? اسم السریف prepar井 اسم اسم NING یہ بندہ بلے ٹھیک نہیں لگ رہا تمہارا مرگی بنوائی تھی یہاں رہا ہے یہاں رہا ہے وہ کیسے بنایا تھا؟ وہ نمک چمکہ لگایا تھا؟ نمکین روست ہمیں کل کلایا ہے بھائی نے یہ توبت میں جس اٹل میں رکھا ہوں ان کا کھانا بڑا اچھا ہے یہاں رہا ہے میں نے مرگی بنوائی تھی تو انہوں نے بڑی نمکین ٹائپ ہم نے بنا کے دیئے میں نے اسے پوچھ رہا تھا صرف نمک لگا کہ میں نے آپ کو فرائی کر دیتا وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی اب ان کا امنٹ بھی اچھا ہے مہجیز زیادہ ڈالیں گے مہجیز زیادہ ڈالیں گے تاؤبٹ بالا کا راستہ مین بزار سے ہی نکلتا ہے جو تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر دور ہے تاؤبٹ میں بھی ابھی ہوتل بن رہے ہیں 2011 میں میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو یہاں گنتی کے چند ہوتل سے یہ نالا جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے گھگئی نالا کہتے ہیں جو تاؤبٹ سے تھوڑا آگے جا کر درائے نیلم سے مل جاتا ہے درائے نیلم کو انڈیا میں کشن گنگا کہا جاتا ہے درائے نیم ہوئے درائے نیم ہوگا درائے نیم ہوگا درائے نیم ہوگا درائے نیم کو انڈیا میں لیٹا سوڑا سوڑا بھرنا سوڑا بھرنا لگا دی موسیقی 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 ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ یہاں پہ جو نالے آ رہے ہیں توبٹ والا سے وہ سپلیٹو ہو کے دوبارہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا ہی خطرناک سا بریج بنا ہے جس کے اوپر میں کھڑا موشفت یہ چیک کریں بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے پریج والا نالے ایکسپریئنس کرنے کے بعد میری ایکسائٹمنٹ مزید بڑھ گئی ہے کیونکہ توبٹ والا پر پہلی دفعہ جا رہا ہوں یہاں جی پر بھی آیا جا سکتا ہے راستہ ویسے تو کافی خراب ہے لیکن منظر کی خوبصورتی ایسی ہے کہ راستے پر کسی کا دھیان نہیں جاتا توبٹ سے توبٹ بالا کا یہ راستہ نہایت خوبصورت ہے جو ابھی تک زمانے کی ترقی سے تھوڑا دور ہے اس لیے یہ قدرت کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے ویسے آپ پیدل بھی پندرہ سے بیس منٹ میں یہاں پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ ویلی سائیڈ اوپن ہو گئی ہے اور انتہائی شفاف گگئی نالہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے یہاں تک ہے کہاں تک جانا ہے راستہ ہے جسے تاوبٹ بالا میں میں اس وقت پہنچا ہوں اور سبحان اللہ یہ دو تقریباً دو کلومیٹر کا راستہ ہے اور واقعی ایک جنت کے ٹکڑے میں سے ہم لوگ گزر کے آئے ہیں یہ جو چشمیاں پانی کے درفتوں میں سے گزر رہے ہیں سڑک میں سے گزر رہے ہیں چھوٹا چشمیاں ساتھ مل رہے ہیں انبیانیبل قسم کی خوبصورتی ہے سبحان اللہ مزہ آگیا ہے اس گاؤں میں آکے اور یہاں پہ ایک برات تیاری پکڑی ہے جانے کے لیے تو ان سے پوچھتے ہیں یہ دولہ بھائی کی گاڑی ہے یہ چیک کریں یہ آج ماشاءاللہ یہاں پہ شادی ہو رہی ہے اور یہ دولہ بھائی ہیں سارے برات لے کے نکل رہے ہیں اور انہوں نے مزید آگے جانا ہے تو کتنے دولے آج ہمارے پاس ایک دولہ اچھا باقی شبالے ہیں ساتھ جو ہوتے ہیں اچھا شبالے بھی دولے دولے جتنے بنائے ہیں ہمارے لاہور میں نورمالی چھوٹے بچے ہوتے ہیں شبالے ماشاءاللہ یہ برات چل رہی ہے جی اور کتی دیر کا سفر آپ پہ ہیں یہاں سے یہاں سے تین گھنٹے تین گھنٹے اور ان کے جو ایک دولہ ہیں اور دو شبالے ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ اور شبالے کی عمر کی قید کوئی نہیں ہے جیسے شہروں میں ہوتا ہے نا ہم چھوٹا بچہ بناتے ہیں یہاں پہ شبالہ دولے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوارہ ہونا ضروری ہے ابھی ہم واغ کرتے ہیں ہم نے اپنی بائکس لگا دیا خود ہی یہاں پہ لگا دیا یہ دیکھیں ہم نے بائکس لگا دیا اور اب ہم تھوڑا سا پیدل مارچ کریں گے اور یہاں پہ ہی کپڑے دھولیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آج کی جو جوب نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کپڑے دھونے ہیں کیونکہ جب ہم نکلے تھے اسلام آباد سے تو مضافر آباد پہنچنے میں ہمیں بہت زیادہ بارش ملی تھی اور کپڑے ہمارے گندے ہو گئے تھے سکھا تو ہم نے لیے تھے لیکن ان میں مٹی بہت زیادہ ہے اور کیونکہ ٹور میرا ہے دس بارہ دن کا اور کپڑے تقریبا سارے یوز ہو گئے ہیں تو میرے سے زیادہ تو تو بار صاحب کے کپڑے ہیں تو صرف ہم لے کے آئے تھے نیچے سے اب یہاں پہ کپڑے دھونے کا مظاہرہ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بودھ شروع تار لیتے ہیں پھر کوئی نظام جٹھتے ہیں ایک مقامی دوست نے بتایا کہ گھئی نالے کا یہ ٹریک اس طور کی طرف جاتا ہے جبکہ راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چراغہیں آتی ہیں یقینہ repertoire چلنا چھوٹے گا اب یہ ہم جائیں گے پہزر جائیں گے اس نے دیجے پڑی اس کے گئے سرکھن میں اسے دیجے پاڑی آج سرکھنے تحمل میری صرف ایک چیٹ ہے جو میں نے دھونیا ہے باتی پاس تب کچھ ہوئیں گے تب کچھ ہوئیں گے کچھ ہوئیں گے کچھ ہوئیں گے کچھ ہوئیں گے بعض کو میں نے کہا تھا کہ دو تین پینٹے نکھ لے اور چار پانچ شرٹے نکھ لے تو اچھا بچہ ہے اس نے میری بات مان لی اور پھر بارش پہلے دین ہی مل گئی ہے میں مری میں تو کپڑے اس کے ہو گئے تھے خراب اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا ابھی وہ اپنے کپڑے دھو رہا ہے جو میں نے شرٹ دھوئیتی اس کو دوبارہ ٹھیک طرح سے دھو رہا ہے ہمیں آپ کو دłem ہمیں آپ کو دے دjیا موسیقی 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 uhh ماشاءاللہ موڈلہ ان کچھ نصیبوں میں سے اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت زمین دیکھ رہے ہیں اللہ کا خاص میرے اپنے کرم ہے ابھی میں نے ایک پلین یہ کیا تھا کہ کچھ مہمان ہیں اپیسوڈ کے پر اپنے سٹارٹ میں بتایا تھا ان سے میں نے آپ کو ملوانا ہے لیکن مہمان میرے بڑے شرمیلے ہیں تو وہ کوشش کر رہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ایزی کر لیں تو چاول ہمارے پکرے ہیں میں نے کہا تھا جس ہوتل میں میں رکھا ہوں انہی سے ان کا گھر ہے کاؤ بٹ بالا میں تو یہاں پہ ان کے پاس دو ہی مرگیاں اویلیبل ہو سکی ہیں اور اس میں ہم نے دو ڈھائی کلو چاور ڈالے ہیں اب جو بھی حسبے توفیق پک ہے وہ ہم یہاں پہ لگاتے ہیں جستر خوان اپنے مہمانوں کو بلا کے اور ان کے ساتھ آج ہم شام کا کھنا کھاتے ہیں ت کرetہ موازن ان کو کو معایی میں یہاں اپنے دو ڈالیں جس ڈال کیوں ڈال کے بپے جDr Lu everybody چاہر کرتے ہیں چاہر کرتا ہے چاہر کرتے ہیں simpler موسیقی موسیقی یہ کام ہے کبھی کبھی کرتا ہوں کبھی کبھی تو اگر آپ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا ٹور لگا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ دس سے پندرہ ہزار پیا آپ سپیر بھی کر سکتے ہیں اس کام کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹریول میں اس چیز کو شامل کریں گے آپ کو میرے آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسرائب کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان کا نورس دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے پاکستان کا نورس دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے داہیں اور بڑے گلیشئرز موجود ہیں آج ہم بات کریں گے ان وادیوں کو جانے والی سڑکوں کے بارے میں جو خود بھی اتنی ہی پیاری ہیں جتنی کہ وہ وادیاں اس لیے ہر سال آپ کئی کئی گھنٹے کا سفر کر کے ان تک پہنچتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے چینل پر پولنگ کرائی تھی جس میں میں نے پوچھا کہ ان چار سڑکوں میں سے آپ کی فیورٹ کون سی ہے جن میں نیلم ویلی روڈ، بہرین کلام روڈ، ناران بابوسر روڈ اور مری اپٹاباز روڈ شامل تھے تقریباً چھ ہزار لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس میں زیادہ تر ووڈ ناران بابوسر روڈ کو ملے جبکہ آج پولنگ میں دوسرے نمبر پر آنے والی نیلم ویلی روڈ پر ویلوگ بنانے جا رہا ہوں ویسے تو یہ تاوبر تک جاتی ہے مگر سڑک کا وہ حصہ جیپ ٹریک ہے اس لئے میں سفر کروں گا مظفرہ باب سے کیل تک اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سڑک کیسی ہے کون کون سے نالے اس سے گزرتے ہیں اور یہ کہاں کہاں ایل او سی سے گزرتی ہے آج صبح آٹھ بجے سفر شروع کر رہا ہوں ویسے تو اس کی مسافت ایک سو چوہتر کلومیٹر ہے مگر اکثر جگہوں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑک بند بھی مل سکتی ہے نیلم ایلی روڈ کا یہ سفر میں نے ذہنی طور پر چار حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے پہلا حصہ مظفرہ باب سے نیلم جیلم ڈیم تک جو کہ تقریباً 35 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے سڑک کا یہ حصہ بہترین ہے اور آپ تقریباً ایک گھنٹے میں نیلم جیلم ڈیم پہن جاتے ہیں سڑک کا دوسرا حصہ نیلم جیلم ڈیم سے کیرن سیکٹر تک ہے اور یہ حصہ بہترین سے بھی بہتر ہے اس حصے میں سڑک کا کافی حصہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہے جس میں ٹیٹوال، لوات، چلہانہ، ہٹ مقام اور جورہ کے علاقے آتے ہیں تیسرے حصے میں آپ ٹرائیول کرتے ہیں کیرن سے شاردہ تک شاردہ کے آخری دس کلومیٹر کافی خراب ہیں اور ہلکی بارش آپ کا موڈ بھی خراب کر سکتی ہے اور آپ ہلکی ہلکی ضلالت محسوس کرتے ہیں نیلم ہیلی روڈ کا خراب ترین حصہ شاردہ سے کیل تک کا ہے اس حصے میں کنسٹرکشن کافی زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اس حصے میں شدید ضلالت محسوس کرتے ہیں اب ساری ہی نیلم ہیلی روڈ ٹوریس سائٹ ڈیکلیئر کر دی گئی ہے اور اس مقصد کے لیے یہاں ٹوریس ریسٹ ایریاز تعمیر کیے گئے ہیں جن میں ٹوائلٹ، واش روم اور ریسٹ ایریاز موجود ہیں پکتیا سے تھوڑا آگے پنجگرہ کا علاقہ آتا ہے یہاں آپ کو سڑک پر پنجگرہ وارٹر فال بھی لے گی آپ شورٹ سے کرنا چاہیں تو یہاں رکھ سکتے ہیں پٹیکہ کروس کرنے کے بعد پنجگرہ شروع ہو جاتا ہے اور پنجگرہ سے تھوڑا آگے جا کے دھنی وارٹر فال آ جاتی ہے لیکن آپ میرے پیچھے یہ جو وارٹر فال دیکھ رہے ہیں یہ دھنی وارٹر فال سے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں پانی کا فلو ہے اور یہ ہیں بھی دو تو اگر آپ نے دھنی وارٹر فال پہ سٹیک کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے آٹھ دس کلومیٹر پہلے پنج گرہ وارٹر فال آ سڑکے اوپری آپ کو نظر آ جاتی ہے یہاں پہ سٹیک کرنے یہ بڑی اچھی جگہ ہے یہ چیک کریں تو میں نے پہلی بریک لیا پنج گرہ وارے وہ بھی صرف آپ کو دکھانے کے لیے دھنی وارٹر فال بس ہم اب گزر جائیں گے اور ہماری ایکسل فٹیج سٹارٹ ہوگی نیلم جیلم ڈین کے بعد پنج گرہ سے کیرن جانے کے لیے کچھ سال پہلے ایک نئی سڑک تعمیر کی گئی ہے جسے لیسوا بائی باس کہا جاتا ہے سننے میں آیا ہے کہ یہ سڑک بہت ہی خوبصورت وادیوں میں سے گلرتی ہے میں نے ابھی تک اس سڑک پر سفر نہیں کیا پنج گرہ سے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر بعد دھنی وارٹر فال کا سٹے آتا ہے مگر اب میں آگے نکلوں گا دھنی وارٹر فال سے تھوڑا آگے جائیں تو نیلم جیلم ڈیم کا بریج آ جاتا ہے اور اب سڑک دریا کے لیٹھ سائٹ پر آ گئی ہے اصل سفر اب شروع ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سڑک ایل او سی کے اوپر سے بھی گزرتی ہے جی تو نیلم جیلم ڈیم ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویسے تو یہاں پہ پا بندی ہے آپ یہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ سب لوگ سولجرز کے ساتھ کڑیوں کے سیلفیاں لے رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں جیسے میں ہمیں کیمرہ کار لیتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتایا ہے جل اس ڈیم کے بعد آپ کی صرف یو فون اور ایس کم چلتا ہے ڈیم سے پہلے جو ایک گاؤں قصبہ آتا ہے وہاں سے آپ سیم بھی خرید سکتے ہیں اور آگے نیلم والی تک آپ کا پھر ایس کم چلتا ہے پیسے تو یو فون بھی چلتا ہے لیکن سمٹائم میں نے تو ایک دو دو لوگوں سے پوچھا وہ کہتے کوئی نہیں چال دیا تو اب یہاں سے ہمارا ٹریول اصل سٹارٹ ہونے لگا ہے اور حالت آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپنٹ اتاریں تو اندر سے ایسی شکل نکلتی ہے نیلم جہلم ڈیم کا مطلب ہے کہ دریائے جہلم اور دریائے نیلم سے بناوا ڈیم لیکن دریائے جہلم تو یہاں سے بہت دور ہے تو وجہ آپ نے بتانی ہے کہ اس کو نیلم جہلم کیوں کہا جاتا ہے میں منتے پتا ہے میں تاک کو پوچھنیے کمنٹس میں اس سے شیئر کیجئے گا ابھی دریا ہمارے رائیڈ سائیڈ پہ آگیا ہے اور تاو پڑ تک یہ ہمارے رائیڈ پہ ہی رہے گا تو چلیں اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں نیلم جہلم ڈیم کے بعد چلہانہ سیکٹر آتا ہے یہاں آپ کو اپنی انٹری کرا کے پاس لینا ہوتا ہے جس کے لئے اشنافتی کارٹ کا ہونا ضروری ہے سامنے والے پہاڑ انڈین اوکیوپائٹ کشمیر کے ہیں اور یہ گاؤں ٹیٹوال کا ہے جس کا آدھا حصہ پاکستانی ٹیریٹری اور آدھا حصہ انڈین ٹیریٹری میں آتا ہے چلہانہ سیکٹر پر مائل سٹون پر کیل کا ڈسٹنس ایک سو بارہ کلومیٹر تھا مطلب ہم لوگ تقریباً باسٹھ کلومیٹر سفر کر چکے ہیں چلہانہ سیکٹر کے بعد کنڈل چاہی تک اب کئی دفعہ لائن آف کنٹرول پر سفر کرتے ہیں سڑک پر کئی جگہ فینس نہیں لگی اور ذرا دھیان سے ڈرائیویں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جورہ سے آٹھ مقام تک سڑک بہترین ملی اور یہ سفر ہم لوگوں نے بغیر سٹاپ کیے کیا نلنہ ویلی روڈ کا یہ سفر مظفرہ با سے شروع کر رہا ہوں جو سطح سمندر سے 737 میٹر بلند ہے جبکہ منزل ہے کیل اس سفر میں کئی ٹوری سپوٹ اور بڑے قصبیں آئیں گے جن میں پہلا نیلم جیلم ڈیم کنڈل شاہی آٹھ مقام کیرن دواریاں اور شاردہ ہیں آج میں تقریباً 174 کلومیٹر سفر کروں گا جس میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے لگنے چاہیے موسیقی موسیقی کنڈل شاہی سے آٹھ مقام کی طرف سفر کرتے ہوئے سڑک پر سکول سے واپس جاتے ہوئے بچے نظر آئے اور یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ان میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی آٹھ مقام زیلہ نیلم کا صدر مقام ہے اور یہاں تقریباً تمام شہری سہولتیں موجود ہیں آخری پیٹرول پامبی آپ آٹھ مقام میں ہی ملتا ہے اس کے بعد آپ کو کھلا پیٹرول ملے گا لہذا میں نے ایک دفعہ ٹینکی فل کروا لی ہم لوگ آٹھ مقام پہنچ گئے ہیں آٹھ مقام زیلہ نیلم کا مرکزی صدر مقام کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور یہاں پہ ایٹی ایم بھی ہے اور آخری پیٹرول پمپ ہے میری تلا کے مطابق پچھلے سال تک تو آگے کیرن میں کیل میں پیٹرول پمپ مجھے نہیں نظر آیا میں بھی ہو لیکن فوردہ سیفرینڈ میں نے یہی سے اپنا ٹینک فل کروا لیا کیونکہ مجھے توبٹ تک جانا ہے اور پھر واپس بھی آنا ہے تو اس لیے اگر آپ نے ایٹی ایم اگرہ دیکھنا ہے گاڑی کو چیک کروانا ہے اور جتنی بھی آپ کی گاڑی ریلیٹیڈ بائیک ریلیٹیڈ بینک ریلیٹیڈ یا ہیلتھ ریلیٹیڈ آپ کی کوئی قویری ہے کوئی کام کرنے والا ہے تو آپ یہی پہ کر لیں اور کہا ہی جاتا ہے آٹھ مقام کے بارے میں کہ نیلم ویلی کی جو خوبصورتی ہے وہ آٹھ مقام کے بعد شروع ہوتی ہے ابھی ویسے دریاہ کا پانی جو ہے وہ گدلہ ہو گیا ہے کیونکہ بارشوں کا موسم ہے ابھی لیسا بائی پاس پہ پہ پچھلے دو دن سے بارش تھی آگے دواریاں کے قریب بھی کہہ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اس لیے نیلم کا جو پانی ہے نا وہ گھلا ہوا گیا ہے نیلم ایلیٹوٹ پاکستان کی اہم ترین سیارتی سڑک ہے اس سڑک سے کئی جھیلوں وادیوں میڈوز خوبصورت گاؤں چشموں اور کئی آپشانوں کے راستے نکلتے ہیں اس کے علاوہ یہ سڑک کئی دفعہ ایل او سی کے ساتھ چلتی ہے جو آپ کے ٹریول میں ایک الگ ہی تھریل ہوتا ہے ٹوری سپاٹ کی بات کریں تو پنج گرام واتر فال دھنی واتر فال کنڈل شاہی واتر فال چلہانہ سیکٹر بابون ٹاپ پتلیاں لیک کیرن سیکٹر رتیگلی لیک شاردہ ویلی کیل ہرنگ کیل چٹا گٹھا اور توبٹ تک کے مقام اسی سڑک پر آتے ہیں یا ان کے ٹریک اس سڑک سے نکلتے ہیں جبکہ نوری ٹاپ کامری ٹاپ برزل پاس مایناردہ ویلی اور اسطور کی جانب سے نیچے کی طرف بہنے والے کئی خوبصورت نالے مجڑناڑ گگئی جیسے نالے بھی اسی سڑک سے گزر کر درینی لمحے گرتے ہیں اٹھ مقام کے بعد اب کیرن سیکٹر میں داخل ہو جاتے ہیں اب دریا کے دوسری جانب انڈیا نوکیوپائٹ کے شمید ہے یہ لائن آف کنٹرول کا لمبا ترین حصہ ہے جو کہ دواریاں تک تقریبا آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے سڑک ابھی تک بہترین ہے جبکہ منظر بھی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب آپ کو لوگ اپنی روٹین لائف میں نظر آتے ہیں مشرف دور میں سیز فائر ایگریمنٹ ہونے کے بعد پاکستانی سائٹ پر ٹوریزم میں کافی بورٹ ملا ہے ماں جی کے حاکتا دیسی مرگا اور دال ہے جسے ہم مکین کروا کے لائے تھے رب یہ چک کریں میں نہیں ہوں کشمیر کا سفر اور دیسی مرگا ملے وہ بھی ماں جی کے ہاتھ کا اس سے چھکرسی سے بھی جا ہو سکتی ہے یہ سڑک اپن نیلا ملج جاتی ہے جہاں سے آئیو کے کا بہترین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے سڑک پر فینس بھی موجود ہے اور ویو بھی بہترین ہے جبکہ زیادہ تر سفر لائن آف کنٹرول کے اوپر ہی ہے جو انڈین ڈیاریٹری سے کلیرلی ویزیبل ہوگا دواریاں آنے سے پہلے آپ کو صورت پر جیپیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ وادیہ کشمیر کی خوبصورت جیل رتی گلی کا ٹریک دواریاں سے نکلتا ہے یہ جیل آج کل بہت ہی فیمس ہوتی جا رہی ہے یہاں جانے تک آپ کو تین گھنٹے کا جیپ ٹریک اور پھر پنتالیس منٹ کا پیدل ٹریک کرنا ہوتا ہے موسیقی موسیقی ابھی ہم اپنے پلان سے آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے تھے اور ایک لیٹ گھنٹہ لیٹ نکلے تھے اور آدھا گھنٹہ انہوں نے لیٹ کر دیا آدھا گھنٹہ انہوں نے لیٹ کر دیا اور ہم ویسے بھی روک روک کے بھی زیادہ ہی آرہے ہیں کیونکہ چیکنگ پہ رش ہے سیزن کی وجہ سے اور اب یہاں پہ ابھی ہم دواریاں کے قریب ہیں اور یہاں پہ ایکسکیویٹر کام کر رہا ہے جس کے وجہ سے ساری ٹرافک روک دی گئی ہے اور ہم مزید لیٹ ہو گئے ہیں ابھی میں سفر کر رہا ہوں کیرن سے شاردہ کی طرف دواریاں کے قریب ایک جگہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک گھنٹہ رکنا پڑا اور اس کے بعد کچھ کلومیٹر تک سڑک بھی خراب حالت میں ملی دواریاں کے بعد چانگن دو دنیال اور دو سٹ کے قصبے آتے ہیں یہاں کنکریٹ کنسٹرکشن بہت کم ہو جاتی ہے اور لکڑی سے بنے دھر نظر آتے ہیں کشمی ٹور کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو کلام یا ناران میں نظر نہیں آتی ان علاقوں میں بھی اب ہوتل کھل رہے ہیں اور سیاہ دو دنیال میں رکھنے لگے ہیں چانگن گزرنے کے بعد سڑک کا حصہ کافی خراب ہو گیا جو کہ آگے چل کے شدید خراب ہو گیا اور کہیں کہیں کنسٹرکشن ورک ہوتا ہوا بھی نظر آیا سڑک جو جو خراب ہوتی جا رہی ہے سفر اتنا ہی سلو ہو رہا ہے اور ثقاوت بھی بڑھ رہی ہے ابھی دو دنیال کے بعد سڑک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور شارتہ جانا مشکل لگ رہا ہے پہلے تو ہمارا پلان تھا کہ کھیل تک پہنچیں گے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شارتہ پہنچیں بڑی بات ہے لیکن پوری کوشش کریں گے کھیل پہنچنے کی یہاں پہ جہاں پہ ہم رکے میں یہ جگہ بڑی پیاری آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں مگر ہم لوگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویلی سائٹ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ تھوڑا آگے چل کر گریز ویلی شروع ہو رہی ہے ہیل سائٹ سے چھوٹے بڑے نالے مسلسل سڑک سے گزر کر درائے نیلہ میں شامل ہوتے رہتے ہیں کشمیر کی لوکل لائیس آج بھی بہت سادھا ہے لکڑی کے بنے مکان، پتھروں کی دیواریں اور سب سے سادھا لوگ جو چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں شاردہ 5 سے 6 کلومیٹر دور رہ گیا ہے جبکہ سڑک ویسی کی ویسی ہی خراب چل رہی ہے سڑک ابھی تک بہت زیادہ خراب ہے اور تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر رہ گیا ہے شاردہ میں ہمارا سفر لیکن ابھی بھی تقریباً شاردہ سے آگے دو گھنٹے کا ہے تو کوشش تو یہ ہی ہے کہ ہم کل پہنچ جائیں ویسی صبح اٹھا یہ پلان کیا تھا کہ ہر انگل جلتے ہیں تو وہ تو سڑک پہ آئے ہیں تو اس نے پتایا کہ زیادہ شوکھنا بنو کل تک پہنچو وہ بھی مشکلہ نہیں تو ابھی باز پیچھے رہ گیا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ سنری بڑی پیاری تھی وہ آگیا ہے ایک جگہ تھوڑے دیر رکھ کر ریسٹ کیا اور کچھ ڈرون شارٹس لیے لائن آف کنٹرول پر ڈرون اڑانے کی غلطی کبھی نہ کریں دو دنیال سے لے کر شاردہ تک سڑک کنسٹرکشن ور کی وجہ سے آپ کا سفر کافی سست ہو جاتا ہے جبکہ سڑک پر موجود کیچڑ میں گاڑی پنس بھی سکتی ہے ابھی ہم شاردہ بزار سے گزر رہے ہیں ایسے شاردہ کی زیادہ طرح آبادی دریا کروس کر کے دوسری طرف رہتی ہے شاردہ میں ایک نہائی تاریخی ہندو مندر بھی ہے ایسے شاردہ دیوی کا مندر کہا جاتا ہے یہاں میں واپسی پر وزٹ کروں گا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں شاردہ اور اپنے پلان سے تین گھنٹے کم از کم لیٹ ہیں سڑک بہت خراب ہے آخری ڈیڑھ گھنٹے نے تو لگ بتا گیا ہے اور اب شاردہ سے اٹھارہ کلومیٹر ہے کیل تو یہ سفر ہم نے کرنا ہے اثر کی ازانے ہو گئی ہیں اور یہاں پر مغرب ہوتی ہے سات بچ کے پچاس منٹ پر اور اندھیرہ ہوتا ہے آٹھ دس پر جا کے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اندھیرہ ہونے سے ہم اندھیرہوں سے پہلے کیل پہنچ جائیں گے شاردہ سے نکل کر چھے کلومیٹر کا سفر مناسب ہے لیکن جو ہی آپ کیل سیری کا گاؤں کروس کرتے ہیں تو ضلالت پروگرم شروع ہو جاتا ہے شاردہ سے کیل تک آپ گریز ویلی میں سے گزرتے ہیں ویسے تو اس کا ایک بڑا حصہ آئیوکے میں ہے مگر کچھ حصہ پاکستان میں بھی ہے اس ایریا کا لیول پچھلی تمام آدھیوں سے ہیوی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے شاردہ سے کیل سکت سفر آپ گریز ویلی میں سے گزرتے ہیں جس کا بہت بڑا حصہ آئیوکے میں ہے جبکہ لائن آف کنٹریل کی دوسری جانب زلہ کپوڑا کی حدود ہیں دریا کے دونوں طرف چھوٹے بڑے چشمیں مسلسل اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں جن کو پار کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار لازمی گیلے ہو جاتے ہیں راستے میں کئی جگہ خطرناک موڑ آتے ہیں کیونکہ سڑک اگر گیلی ہو تو پسن کا بہت خطرہ ہوگا سڑک کو کافی جگہوں سے کھلا کر دیا گیا ہے لیکن ابھی اس کا کارپٹ ہونا باقی ہے یہ بچے آپ کو اتنی حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہیں ایک دفعہ آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ میں کی کارلیتا ہے لیکن ان کے لئے ہم لوگ بڑے ڈیفرنٹ ہیں ہمارے کپڑے ہمارا ہلیا اس طرح سے یہ روٹین میں نہیں ہوتا اور یہ سیزن میں دیکھتے ہیں اور ویسے ان میں سے اکثر کچھ بچے مانگتے بھی ہیں تو میں ان کو بلکل بھی پیسے نہیں دیتا میں ان کو کوئی چیز وگرہ دے دیں تو وہ ٹھیک ہے کوئی بسکٹ وگرہ اکثر میں نے ٹکی پیکس رکھے ہوتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں لیکن پیسے نہ دیں بسکریش کریں اس چیز کو یہ مارگلا آبشار ہے جو کیل سے 5-6 کلومیٹر دور ہے اس سے تھوڑا آگے ہیمن فیس ماؤنٹین بھی ہے بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو مس کر جاتے ہیں موسیقی 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 جی تو فائنلی ہم لوگ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں کیل میں اور اس وقت سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پہ جب آپ شاردہ سے نکلتے ہیں تو کیل سری کا ایک علاقہ آتا ہے اس کے بعد سے لے کے ساتھ اتنی خراب ہے بہت زیادہ خراب ہے اور ایون کے ڈینجریس بھی ہے تو ہم لوگ بائیک پہ تھے تو ہمارے آگے ایک ٹرک لگ گیا وہ کہتے ہیں نا ٹرک دی بچے اس نے ہمیں لگا دیا اور اس پہ شیر بھی لکھا تھا عجب ترنگ میں گزری ہے زندگی اپنی دلوں پہ راج کیا لیکن سچے پیار کو ترسے تو وہ اشرف کھٹا مٹھا شائر تھے سار نام بھی لکھا تھا بریکٹ میں اشرف کھٹا مٹھا پانی جب اکٹھا ہو جاتا تو سلپری بھو تھا میں ایک دفعہ گرا بھی ہوں میچ میں اور شارد بناتے بناتے وہ بھی آپ سے شیر کرتا ہوں اللہ وہ ریکارڈ ہوئا ہے تو اب یہاں بیرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جی یہ جو گھر ہیں ان کے پیچھے دریا ہے دریا کروس کریں گے پیچھے پھاڑ جو ہیں وہ ارنگ کیل کی ہیں ہم آج کیل میں رکیں گے اگر آپ ڈریکٹ کیرن سے یہاں پہ آتے ہیں تو اس کو ذہن بنا کے آئیں اس میں کافی ایفٹ ہے ہم لوگ بائیک پہ آئیں بائیک پہ تو بہت ہی زیادہ ایفٹ ہے مطلب آپ سمجھ لیں کے لگ بتا گیا ہے اب یہ کمر کے کڑا کے نکل گئے ہیں اور اب آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ آپ کو بتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لہذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو میرا یہ اپیسوٹ کیسا لگا یہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا مزفرہ بات سے کیل تک ہے اس وفر آپ کو کیسا لگا اس میں بڑی ایفٹ ہے اور اس میں بہت ہی سینک ویوز ہیں اور اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو اصل ویوز جو ہیں وہ کیرن کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں سفٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ کیرن سے ہی واپس چلے جاتے ہیں کیرن سے شاردہ تک بیچ میں خراب چیز آئے ہیں وہاں پر کام بھی ہو رہا تھا اگر آپ اپنی گاڑی پر آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ شاردہ تک آ جائیں چلیں ٹھیک ہے تھوڑی سی بندہ کر لیتا ہے لیکن شاردہ سے آگے ہرگیز ہرگیز آپ اپنی گاڑی پر نہ آئیں اور لوکل گاڑی لے لیں یا کوئی ایسی گاڑی لیں جو پونچی ہو کیونکہ موٹسا ہے کہ لیجے سے لگ رہی ایسی گاڑیوں سے گیا ہاگ ہوگا نیلم ویلی روڈ پاکستان کی خوبصورت ترین سڑکوں میں سے ایک سڑک ہے جو میں نے پالنگ کروای تھی اپنے چینل پر اس کے اوپر سب سے جو سیکنڈ نمبر پر لوگوں کی لائکس تھے وہ نیلم ویلی روڈ پر تھے تو نیلم ویلی روڈ میں نے آج کور کیا ہے درون میں زیادہ نہیں اڑا سکا یہاں پر لسی کا ایریہ ہے ایفوجی ہے آرمی کی پرمیشن لینی ہوتی ہے موسیقی اسلام علیکم گریپون ٹریپ کا نیا اپیسوڈ اور نہائید ہی خوبصورت موسم اور شدیر خوبصورت علاقے میں محسوس موجود ہوں پاؤگٹ والا سے میں کھڑا ہوں گئی نالے پہ اور آج میں گئی نالے کے ساتھ جاؤں گا ویسے تو لوکل بتاتے ہیں کہ دھائی تین گھنٹے تک پیدا جا سکتے ہیں اور آستے میں چھوٹے چھوٹے آٹھ دس گھروں پر مستمیل گاؤں بھی آتے ہیں ایک دو تو دیکھیں ہم کہاں تک جاتے ہیں آج ماشاءاللہ موسم بہت پیار ہے اس نالے کو گھرگئی اس لیے کہتے ہیں کہ دھائی تین گھنٹے پیدا آپ آگے جائیں گے آگے ایک چھوٹا سا داؤں گھرگئی کا اس کی وجہ سے اس کا نام گھرگئی نال ہے اور یہ نہائید خوبصورت نال ہے کشمیر کے جو نالے ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے میچلس گھرگی لگتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں راستے میں لوگ کیسے ہیں ان کو ان سے خوشلیں لگی نہیں ہیں موسم کیسے ہیں اور بچے کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ رہیے گا موسیقی اس گھر کی فیل لوکیشن رومانس اس کا کوئی مقابلہ نہیں یہ گھر کشمی ٹور کا ایک منصرد حصہ ہوتے ہیں یہ جگہ مجھے کافی پسند آئی تو یہاں بیس پچیس منٹ تک بیٹھا اور ماحول کی سہر انگیزی کو محسوس کیا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے میرا یہ ماننا ہے کہ فطرت میں جتنے بھی عوامل ہیں یہ کبھی بھی آپ کی ذات پر بھاری نہیں ہوتے جیسے یہ پانی کا شور ہے یہ شور ٹریفک کے شور سے ہزار گناہ بہتر ہے موسیقی واقعی اللہ کی تسبیح بیان کرتے کرتے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اور موں سے بے اختیار نکل رہے ہیں کیونکہ ہر پانچ شی منٹ بعد سین بدل جاتا ہے اور خوبصورت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ابھی دو پہاڑ اکٹھے ہونے لگے ہیں تو نالا جس کے اندر سے گزرے گا وہاں پہ واق کا پیسج نہیں ہے تو ہم لوگ چالیس پچاس میٹر لیفٹ سائٹ پہ ٹریفل کریں گے تھوڑا جنگل میں سے گزر کے جائیں گے چلیں اچھا ہے جنگل بھی دیکھتے ہیں اور پھر واپس دوبارہ گھگئی نالے پہ ملتے ہیں روٹین لائف میں جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو فوٹوگرافی کرنا ایونٹس پہ جانا ویلوگز کے ایڈنگ کرنا گھر کے کام کرنا فیملی کو دیکھنا دوستوں کے ساتھ کبھی ملنے کا پلان کرنا اور پھر وہ پلان کینسل ہونا یہ سب کام تقریباً سبھی کی لائف کا حصہ ہیں لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفر بہت تیز ہے اور میں تھک گیا ہوں تو پھر ایک بریک لینے کے لئے میں ان پہاڑوں پر آتا ہوں جہاں میں خود کو فطرت کے قریب محسوس کرتا ہوں اور فطرت کے یہ عوامل میری ہیلنگ کرتے ہیں لیکن یہ بات بھی مجھے پتا ہے کہ روٹین لائف مجھے تف سے زیادہ جلدی تھکانے لگی ہے جب سے ان واضیوں سے پیار ہوا ہے اس لئے میں کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ادھر آ جاتا ہوں اور آج کا یہ سفر میں اپنی ذات کی تسکین کے لئے کر رہا ہوں موسیقی 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 یہاں پہ زیادہ تر آلو کی فصل کاشت ہوئی ہے اور مکہی کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو مکہی مکس ہوا ہے ابھی جنگل میں واک کرتے کرتے ہمیں تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور چڑھائی بھی تھوڑی زیادہ ہے ٹریک بنایا ہے بائک کا ہم لوگ بائک نہیں لے کیا ہے کیونکہ یہ اپیسوڈ میں نے سوچا تھا کریں گے ہی ایسے کہ نالے کے ساتھ ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان لگتا نہیں ہے ان کو یہاں پہ آنا چاہیے اور ایسے بھی آپ کو بتایا میں نے کہ مجھے بڑا زیادہ نظریاتی اختلاف ہے اس بات سے کہ جو لوگ پاکستان جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں لگتا تو پھر ان کی یہ میند رائے گا چلی جاتی ہے آپ کو توبٹ بھالا تک کم از کمانا چاہیے خیر میں تو توبٹ بھالا سے بھی کوئی دو گھنٹے پیدل واک کرتا کرتا آگے آگے ہوں آگے چل کے دیکھتے ہیں گئی جو ویلیج ہے وہ ویسے تو لوکل کی تین گھنٹے کی واک ہے لیکن مجھے لگتا ہے جتنی واکھ ہم نے دو گھنٹے میں کی ہے اس سے یہ ابھی بھی تقریباً دو گھنٹے اور ہی ہوگا اور جنگل میں ایک چڑیا ہے چھوٹی سی بڑی سپرنٹر ہے وہ بہت تیز ہے اس کی اتنی پیاری آواز ہے جنگل میں یہ شاید آپ سن پا رہے ہو اتنی خوبصورت آواز ہے اور لگتا ہے کہ جو شور اور شہر میں رہ رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں گھس گئے یہ بولتی ہے یہ شاید آپ کو آواز آ رہی ہو جو شور گھس گیا ہے آپ کے دماغ میں یہ اس کو نکال رہے ہیں قسم سے ہیلنگ ہو لیا آپ کے برین کی جو شور گھنٹر ہے اللہ اللہ کر کے ویلی تھوڑی اوپن ہوئی ہے جس ٹریک سے دیکھیں آ رہے ہیں یہ چھوٹی سی پک ڈنڈی ہے اور کچھ شارپ کٹس بھی ہیں اس میں سوڑا شکر ہے آگے پھر ہم نالے کے قریب پہنچنے والے ہیں ابھی ہمیں یہاں پہ دو لڑکے ملے تھے تو وہ آگے جا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آگے گاؤں ہے کہتے ہیں نہیں ہم لوگ نہ گئی سے آئے تھے فون کرنے آئے تھے تو آپ دیکھیں چار گھنٹے کی واغ کر کے وہ تاؤبت آئے ہیں فون کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی اللہ رکھے بہت بہتر رہ رہے ہیں ہم اس معاملے میں کتنی ٹف لائف ہے یہاں پہ ابھی میجن نہیں کر سکتے میرا یہ ماننا رہا ہے میں اس بینٹ آف مائنڈ کا انسان ہوں کہ آپ کو ہر دفعہ جیتنا ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی زندگی میں آپ کو ہار بھی جانا چاہیے تاؤبت میں ایٹی پرسن لوگ ٹوریزم کرنے نہیں آتے کیل سے واپس سلے جاتے ہیں ارنگ کیل دیکھ کے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ذرا نیڈی ہیں اس معاملے میں کہ یہاں پہ ٹوریزم ہو بڑے اچھے ہوتل بننے میں بڑی اچھی سرویس دیتے ہیں تو میں نے اس سے کم نہیں کروائی کہ یار تمہارا نیا ہوتل ہے پندرہ سو تو تمہارا بنتا ہے لینا اسی طرح کچھ لرکے کھڑے ہوئے تھے تو ان کی بات سنکہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس نے ان سے پندرہ سو مانگا پچھلے ہوتل میں ایک بندے نے لڑکوں سے پندرہ سو رو پیج مانگا تو لڑکا بڑا خوش ہو کے بتار ساتھ تیرے پر آنے بارہ سو رو پیج منا لیا ہے کچھ چیزوں کی قیمت ہوتی ہے یہ آپ نے بہت بڑی بزنس ڈیل نہیں ماری آپ نے تین سو رو پیج جو کم کروالی ہے آپ کو میرٹ پر پیسے دینے چاہیے تھے تین سو رو پیج آپ نے کم کر لیا ہے ستر اسی ہزار لاکھ رو پی آپ لگا کے جائیں گے اس ٹور سے اس تین سو رو پیج سے اس بندے کو بڑا فڑک پڑنا ہے جسے آپ خوش ہو کے بتارے ہیں کہ تیرے پر آنے بارہ سو رو پیج کمرا کرا لیا ہے ایسی ہرگز کرنے کی آپ کو حرکت ضرورت نہیں ہے یہاں کے لوگ ویسے بڑے ویلکمینگ ہیں اور وہ ریٹ ہی بڑے لو رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس معاملے میں مری بارے بلکل ٹھیک کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے مری میں وہ پھر میں سمجھتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں آپ کو ایک اچھا کمرا مل رہا ہے گرم پانی مل رہا ہے یہاں پر کیل میں آپ کو گرم پانی نعمت ہے آپ کو ملنی آپ کو یہاں پر گرم پانی مل رہا ہے اچھا کمرا مل رہا ہے اور آپ تین سو کم کر کے بڑی خوشی کر رہے ہیں جہاں پر آپ نے ایک لاکھ روپیہ لگایا وہاں پر تین سو روپیہ نہ کم کروایا اور کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں نے دو تین مہینے کمانا ہے اور انہوں نے بڑے جائز پیسے لینے ہیں انہوں نے آپ سے نران مری والا حال نہیں کرنا وہاں پر جو ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے اس لئے ہر چھ مہینے بعد بائیکاٹ مری کی کیمپین چلتی ہے تو میرے بھائی وین وین سیچویشن زندگی میں ضروری نہیں ہوتی کبھی کبھی آپ کو ہار جانا چاہیے کبھی کبھی آپ کو میریٹ پر فیصلے کرنے چاہیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ابھی ہم توبٹ بھالا میں ہیں مزید ہماؤں یہاں پر ایکٹیوٹیز کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا مزید ہم ساتھ رہا مزید ہم ساتھ رہا مزید ہم ساتھ رہا موسیقی 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 دگئی نالے کا میرا سفر یہاں پہ آنکہ رکھ گیا ہے الحمدللہ اللہ نے آج بڑی خوبصورت مناظر دکھائے ہیں اور میں اپنے شکر ادا کرتا ہوں ان کو یہ موقع ملا رہا ہے کہ وہ اس کی بنائی ہوئی خوبصورت زمین کو دیکھ رہے ہیں یہ نالا بہت خوبصورت بیوز دیتا ہے اور کبھی یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں اور کبھی آپ کے پاس کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہم نے مکسن میش یہ سلسلہ کیا ہے ماشاءاللہ بادل جو ہے وہ آ جا رہے ہیں کبھی دو پیل ہو جاتی ہے لیکن ابھی جو موسم ہے وہ ایمان ہوا ہے دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کا لیکن شام ہونے مالی ہے تو اب ہمیں نکلنا ہوگا آج کا جو اپی تھوڑا ہے وہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ ذرا ہٹ کے تھا میرے عام کانٹینٹ سے لیکن یہ وہ کانٹینٹ تھا جو میرے پرسنل ہے یہ وہ کام ہے جو کر کے میں مجھے خود خوشی ملتی ہے خود خوشی نہیں خود خوشی ملتی ہے مجھے کہ یہ میری ڈیلنگ ہے اور یہ یہاں پہ آگے میری جو ذات ہے اس کا اتمنان ہوتا ہے اس کنا کے کام پہ یہ کامیں شروع سے کرتا آ رہا ہوں اور مجھے اس اپیسوڈ کا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ مجھے اس طرح کے اپیسوڈ بنانے چاہیے کیونکہ جب میں میں کسی ٹرے پہ جاتا ہوں تو اس طرح کے کچھ ٹریول کرتا ہوں لیکن ویلوگ بہت کام بناتا ہوں اس ویلوگ کے بارے میں آپ مجھے پتائیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ شمیر سریز چل رہی ہے جنگ ملیں گے اللہ حافظ یہ جگہ ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون ہے آپ سن رہے ہیں کہ پانی کا شور ہے یہاں پھر دوجی خپ میں پائیے یہ پوائنٹ جو ہے وہ فکرت کے آپ کو زیادہ نزدیک لگ رہا ہے لہذا میں نے اینک لگا لیا میں پچھلے آدھے گھنڈے سے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا آپ کو میں گرینڈری دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کیسی لش قسم کی ہے اور بیچ میں پکڈنڈیاں بنینی ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں گاؤں والے گزر کے جاتے ہیں اور کیا ہی خوبصورت سبحان اللہ موں سے بے اختیار نکلتا ہے اسلام علیکم گریپنڈریپ کا نیا اپیسوڈ اور کشمیر سیریز میری چلنے لگی ہے آپ ریڈی ہو جنے سٹارٹ کرنے لگوں میں اور آج میں جا رہا ہوں کٹن موٹر فال سفر میرا سٹارٹ ہوگا ملکرہ باد سے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیلم جیلم ڈیم جو ہے یہاں سے تقریبا 36 کلومیٹر دور ہے سیگنل جو آپ کے سیلنر کنیکٹیویٹی ہے وہ نیلم جیلم تک رہتی ہے لہذا جنہیں فون شن کر لینے اتھے تک آ لینے اگوں پھر جب کچھ نہیں جلبنا اور یو فون کہتے ہیں کہ چلتا ہے آپ کا ایس کام بن کے آپ کو موبائل کو ری سٹارٹ کر کے یا آپریٹر نیٹ ورٹ سیلیکشن میں جا کے اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یو فون پر شیفٹ میرے پاس یو فون کی سیم نہیں ہے لہذا میں اسیل کو انجوائے کرتا ہوں کہ دو تیس تین دن آپ کا رابطہ نہ ہو فون آپ کے ہاتھ میں ہو لیکن آپ نے اس طرح سے یوز نہ کرنا ہو دھائی سے تین گھنٹے کا یہ سفر ہے اور ہم راستہ دیکھیں گے ابھی جون کا میڈ سٹارٹ ہے دیکھتے ہیں برف کتنی پگل گئی ہے دریا کا کیا سین ہے کٹرن وٹر فال آپ کو پتہ ہے بڑی فیمس ہے اور اس کی فیمس اس کی پپولاریٹی کی وجہ اس کی خوبصورتی نہیں ہے تین سے چار سال پہلے یہاں پہ گھاسا ہو گیا تھا بچوں کا یہاں پہ تیرہ سے چودہ بچے فوت ہو گئے تھے گر کے اس کو بھی دیکھیں گے وہاں پہ اگر انہوں نے کوئی یادگار بنائے گی یا پانی کا فلو کیسا ہے سرنی ایریا کیسا ہے اور درون کا وہاں پہ کیا نظام ہے ابھی میں مزفرہ باد سے اپنا سب سٹارٹ کر رہا ہوں رات میں مزفرہ باد پہنچ گیا تھا اور وہاں نکلیں گے کٹن وارٹر فال میرے ساتھ رہیے گا پہاڑی علاقے میں موسم اچانک سے بدل جاتا ہے کبھی بادل ملتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ بارش کا محول بن رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو سخت کے زب کی دھوپ ملتی ہے مزفرہ باد سے نیلن ویلی جانا ہو تو آپ گوجرہ بائی پاس استعمال کریں یہ آپ کو شہر کے رشت سے بچائے گا کشمیر جنرل تنظیر کی یہ سیریز میں نیلن ویلی سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور نیلن ویلی میں پہلا بڑا ٹوریس سپارٹ کٹن وارٹر فال کا ہے جسے کنڈل شاہی وارٹر فال بھی کہا جاتا ہے نیلم جنرل ڈیم کے بعد دریا آپ کے رائٹ سائٹ پر آ جاتا ہے جو کہ تاؤ بڑھ سک آپ کے رائٹ پر ہی رہتا ہے آج کا سفر تقریباً 90 کلومیٹر کا ہے جسی اگر ون گو میں تہہ کریں تو دو سے ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں لیکن عمومی طور پر لوگ پنچ گرام وارٹر فال یا دھنی وارٹر فال پر رکھتے ہیں اور پھر کچھ جگہوں پر انٹریز کروانا بھی ہوتی ہیں تو پھر مزفرہ بہت سے وارٹر فال تک جانے میں تقریباً ساڑھے تیم گھنٹے لگ جاتے ہیں چلیانہ سیکٹر کروس کرنے کے بعد ایک بار پھر بادل آ گئے اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگیں ایسے موسم کا مزہ تو بہت ہے مگر یاد رکھیں تیس بارش میں نیلم ویلی اور ناران ویلی میں پلینٹ سائیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بارش کیونکہ ہلکی تھی اس لیے میں نے سفر جاری رکھا اور ویسے بھی کنڈل چاہیے اب سات آٹھ کلومیٹر دور رہ گیا ہے سات آٹھ کلومیٹر دور رہ گیا ہے وارٹر فال تک جانے کے لیے آپ کو بازار سے اٹھے حد منا ہوتا ہے اور بازار میں اس بات کا سائن بارڈ بھی لگا ہے بازار سے ٹرن لینے کے بعد بمشکل دو کلومیٹر مزید آگے سفر کر کے اب وارٹر فال تک پہن جاتے ہیں یہ دو کلومیٹر بہت ہی خوبصورت ہیں نالے کے دوسری جانی پہاڑوں پر کہیں کہیں گھر بنے ہوئے ہیں جو دور سے دیکھنے پر بہت خوبصورت لگتے ہیں موسیقی 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 کنل چاہیے وارٹر فال تک پہنچنے کے لیے اگر سفر مزفرہ باد سے شروع کریں تو یہاں تک پہنچنے میں آپ کو تقریباً نوے کلومیٹر کا سفر ٹیک کرنا پڑے گا جس میں تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے لگیں گے جبکہ اس سفر کی سڑک بہترین ہے اس وارٹر فال کے قریب کنڈل شاہی، کٹن اور جاگرہ میں فیملی کے ساتھ رات رکھا جا سکتا ہے یہاں بہت سی پور سکون ریزورٹ بھی موجود ہیں جن کی قیمت تین ہزار سے شروع ہوتی ہے موبائل کوریز کی بات کریں تو یہاں ایس کوم اور یو فون کے سگنل آتے ہیں پوراب شار پر کیفے، ہوتل اور پبلک ٹوائلٹ کی سہولت بھی موجود ہے کٹن وارٹر فال اسے کہتے ہیں، جگرن وارٹر فال بھی کہتے ہیں اور کنڈل شاہی وارٹر فال بھی اسے ہی کہتے ہیں تین تین ان کے نام ہیں اور جو جگرن یہاں پہ جگرن آگے گاؤں ہیں وہاں پہ بڑے اچھے ریزورٹ ہیں، کارٹیجز بنے میں ہیں فیملی کے لیے اور بیسی کے لیے یہ کدرتی وارٹر فال نہیں ہے یہ کنڈل شاہی کو بجلی دینے کے لیے ایک چھوٹا تھا ڈیم بنایا گیا تھا تربائن کے لیے ایک سلوپ بنائی گئی تھی اور اب یہ ایک تفریحی مقام بن گیا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ پہلے یہاں پہ نائٹ سٹے والا سین نہیں تھا اب یہاں پہ ہوتل بھی کھل رہے ہیں اور اس کے یہاں پہ پیشے لوگ ہائیکنگ بھی کرنے جا رہے ہیں اس سائٹ سے یہاں پہ ایک چشمہ جا رہا ہے رائٹ سائٹ سے جو اس چشمہ کے مین سٹریم میں ایڈ ہو رہا ہے اور یہ آگے سے جو مین سٹریم ہے یہ دریہ نیلہ میں جا کے ایڈ ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا اس کا معاون نال ہے جو دریہ میں گرتا ہے اور یہاں سے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ بابون ٹاپ کا بھی ٹریک نکلتا ہے جیپ جاتی ہیں تین سے ساڑھے تین ہنٹے کا ٹریک ہے اور بابون ٹریک کے لیے بہت ہی خوبصورت اس کا میڈو ہے بہت ہی خوبصورت اس کا پلچو ہے اور پچھلے دنوں میں اس کی بہت زیادہ فوٹی چین ہوئی تھی گھوڑوں والی ایک مینی دیو سائک آپ کو وہاں پہ مزا آتا ہے تو ہم چلتے ہیں اور یہاں پہ مزید جو ایکٹیوٹیز ہاں پہ ایکسٹرور کرتے ہیں کنل چاہی وارٹر فال کو کٹن وارٹر فال بھی کہا جاتا ہے جب میں 2011 میں پہلی دفعہ کشمیر آیا تھا تو اس وارٹر فال کا نام جاگرہ وارٹر فال تھا اس کا پانی بابون ٹاپ اور اردگرد میں موجود گلیشیر سے آتا ہے اب یہ مقام کشمیر ٹور کا لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ فیملیز کے لیے اس کا ایکسس نہائید آسان ہے یہ وارٹر فال قدرتی نہیں ہے بلکہ کچھ سال پہلے کنل چاہی اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں بجلی کی گھر سے ایک چھوٹا سا بجلی گھر بنایا گیا تھا اور ایک چھوٹا سی وارٹر فال اسی مقصد کے لیے بنائی گئی اب یہاں پہ ایک بڑا سا بریج بنا دیا گیا پہلے یہاں پہ بالکل ایک چھوٹا سا بریج تھا جس کے اوپر آٹھ دس لوگوں کی منجائش تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ بچے جو گرے تھے یہاں پہ 2019 میں 20 پلس لوگ تھے جس کی وجہ سے ایسا ہوا اور سامنے یہ سائم شہید یادگار ہے اس بچے نے چار لوگوں کو بچایا تھا اور خود بھی یہ پانچے بچے کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا تھا اور اس کو تمکہ شجاعت دیا گیا ہے اور اس یادگار بنائی گیا ہے اس بچے کی یہاں پہ اس کی یہاں پہ شاپ تھی چپس کی یہ اس بچے کی فوٹو ہے اور یہ ہارڈلی تیرہ سے چورہ سال کی ایج بنتی ہے یہاں پہلے یہاں پہ کبھی آئے ہیں اور ان کو کیسے لگی یہ جگہ بھائی بھائی آپ کا نام اسامہ آریف اسامہ آپ یہاں پہلے کبھی آئے ہیں ہمیں پچھلے سال آگست میں آئے ہیں تو اب دوبارہ کیا کرنے آئے ہیں اب دوبارہ کیا کرنے ہیں کتے دن کا ٹور ہے آپ کا ہمارا تین دن کا ٹور ہے سبراسکہ ہاں جانے آگے تک آگے ہم نے اور ان کے لئے جانے ہیں اچھا ہوگا ہے چیکنگ ہے دیکھ لینا ایک ہینٹے کی ہاں وہ کالی ہی ہوں صحیح تو لہور سے سیدھا یہاں پہ آئے ہیں کبھی آئے ہیں نہیں لہور سے یہاں پہ بھی آئے ہیں کال نکلے تھے آپ کو کتنے لوگ تھے ہم تقرمو 22 لوگ ہیں تو کسی لگی یہ ویلی دیکھا اچھی ہے ماشی گھر رہی ہے آپ کا نام ممونہ شاکتہ ممونہ آپ پہلے آئے ہیں یہاں پہ نہیں ب مونہ اچھا ممونہ بات کر رہی ہے کہ یہاں پہ گارھوجپ انجرب ہیں یہ ہاں پہ بھینک رہے ہیں ہم لوگ عاد اک quieren باغھوں ہم لوگ اکثر میاں پہو ممونہ بات کر رہی ہیں کہ یہاں پہ ممونہ بات کر رہی ہے اس وعجی پہ کیسے یہاں پہ دیکھنے والی بات ہیں تو بارش میں اور انکیر کا ٹریک نہیں کرنا آپ نے وہ بڑا فسن مہا پہ آجاتی ہے ٹھیک ہو گیا چلے بہت شکریہ واٹر فال کی لیف سائٹ سے ایک چشمہ آ رہا ہے اس چشمے کے ساتھ ساتھ واؤ کرتا ہوا میں تھوڑا آگے چلا گیا یہ جگہ بلکل ہی الگ تھلگ سبزے سے بھری ہے جہاں صرف پانی کے گزرنے کا شور ہے یہ جو اس کا داؤن سٹریم وارٹر ہے کٹن وارٹر فال کا جیسے یہ بریج کراوس کرتے ہیں چھوٹا سا چشمہ پانی کا دریاہ میں ملتا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ واؤ کرتا ہوایا ہوں ماشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے سارا راستہ درختوں سے ڈھکاو ہے اکھروڑ کے درخت لگے میں ہے بے پناہ اور گرینری بھی ہے اور پیچھے گاؤں ہیں تو تھوڑی سی واؤ کر کے آگے تک چلتے ہیں یہ جگہ ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون ہے آپ سن رہے ہیں کہ پانی کا شور ہے یہاں پھر دوجی خپ میں پائیئے لیکن ماشاءاللہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ فکرت کے آپ کو زیادہ نزدیک لگ رہا ہے لہذا میں نے اینک لگا لیا تو ابھی تھوڑی سی واؤ کر کے اس پانی کے ساتھ آگے جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن میں پچھلے آدھے گھنڈے سے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا آپ کو میں گرینری دکھاتا ہوں ماشاءاللہ کیسی لش قسم کی ہے اور بیچ میں پک ڈنڈیاں بنینی ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں گاؤں والے گزر کے جاتے ہیں اور موں سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے ابھی چلتے ہیں اس چشمے کو فالو کرتے ہیں السلام علیکم جی کیسے آپ آپ لکڈیاں کٹنے جا رہے ہیں جنگل میں نہیں نہیں ہمارا ہے گھر ہے مال محشنی اچھا اچھا کدھر سے آئے ہیں ہم لاہور سے آج گرمی ہے آج بہتر ہے کل گرمی تھی بڑی آج آج آئے ہیں نہیں کل مظفر آباد میں تھے آج آئے ہیں اتنے سادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ اتنے پیار سے ملتے ہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اب وہ وقت نہیں ہے یا دنیا سے خلوص ختم ہو گیا تو ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ ان پہاڑی لاکھوں کا وزٹ کریں اور یہاں کے رہنے والوں سے بات پر کر دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے سادہ اور کتنے مہمان نواز ہیں بابا جی مجھے ملے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ گھر پہ آئیں چائے پیئیں ہمارے مال مو بیشی ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی لائف حالانکہ بڑی ہارڈ ہوتی ہے یہاں پہ موسم بہت سخت اتر سدگیوں کا لیکن ماشاءاللہ ان کے حمد ہے ان کے حوصلے ہیں ابھی جی واپسی کا پروگرام ہے واپس چلتے ہیں اور کتن کی سہر میں نے آپ کو کرا دی اور لیکن اب آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لازمی اور بڑا ہی ضروری کام میں نے آپ سے کرنا ہے تو چینل کو پہلے سبسکرائب کرلیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں گلپن ٹرپ کی اپلی اپیسوڈ میں میں سفر کروں گا مظفرہ باز سے کیل تک اور ہم نظارے دیکھیں گے نیلم ویلی روڈ کے اور یہ چیک کریں گے کہ سڑک کہاں سے خراب ہے اور اس سڑک پر کس جھیلیا ویلی کا ٹریک کہاں سے نکلتا ہے موسیقی 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 اسلام علیکم گلپن ٹرپ کا نیا اپیسوڈ اور سڑک وہی پرانی لیکن سفر نیا کشمیر جنت نزیر کا سفر جو میرا ہے وہ چل رہا ہے اور اس لکت میں بڑے شاردہ کے فیمس بریج پر کھڑا ہوں یہ دیکھیں بریج بریج بے کھوئے اور یہ بریج کرس کر کے آگے جائیں گے آگے ایک ہزاروں سال پرانا ہندو مندیر ہے اسے انشاردہ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے وہ دیکھیں گے اور دریا میں یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہیں کرنے والی کافی زیادہ اس میں جیٹسکی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بوٹنگ بھی ہوتی ہے اور آگے چل کے اس کا ویلی کا ویو پوائنٹ بھی ہے تو آج انشاردہ ویلی کو ایکسٹور کرنے والے ہیں میرے ساردہ جگہ کیرم سے شاردہ کی طرف ٹرابل ہے اور آت کا سارا دن انشاردہ ویلی میں ہی پھلے گا شاردہ ویلی میں اگر ہوتل کی بات کریں تو ہوتل کی کمرے کے چارجز دو ہزار سے شروع ہوتے ہیں لیکن یہاں کوئی لگجری ایگزیکٹیو رونز نہیں ہوتے اس کے علاوہ دریا کے کنارے ٹینٹ ویلیج بھی بنایا گیا ہے اس کا کرایا بھی پندہ سو دو ہزار کے قریب ہی ہوتا ہے مظفرہ باز سے شاردہ اگر لوکل گاڑی پر آئیں تو تقریباً چھ گھنڈے کا وقت لگتا ہے جبکہ پر پسینجر کرایا دو سو پچاس روپے ہوتا ہے اور اگر آپ سپیشل گاڑی بک کروائیں تو اس کی لاغت آٹھ سے نو ہزار روپے ہوگی یہاں صرف ایس کوم اور یو فون کو نیٹ ورک چلتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ نیلے والی روڈ کی کنڈیشن میرے اس ٹرپ کے دنوں میں بہت بہتر تھی کیرن سے شاردہ کی طرف ٹرائول ہے اور آج کا سارا دن شاردہ والی میں ہی گزرے گا اور رات کا سٹی بھی ادھر ہی کروں گا اکتوبر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے دریاء کا پانی تھوڑا کم ہے لیکن اس کا رنگ اور خوبصورتی ویسی کی ویسی ہی ہے نیلم والی روڈ پر سفر کریں تو توبار تک دریائے نیلم آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے جیسے جیسے آپ آگے سفر کرتے جائیں گے دریاء کا پانی مزید صاف ہوتا جائے گا روڈ پر ایک جگہ کنسٹرکشن وار کی وجہ سے رکنا پڑا اور خوش قسمتی سے یہاں ایک چھوٹی سی آپشار بھی مل گئی تو باہر نکل کر آپشار کا نظام چیک کیا باہر روڈ پر پیار روڈ پر سر نیلا ویلی میں سفر کرتے ہوئے آپ کو اس طرح کی کافی پول نظر آتے ہیں گاؤں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایسے پول بناتے ہیں جبکہ ہمارے لئے اس پول کو کروس کرنا ایک ایڈوینچر سے کم نہیں آدھا گھنٹھا بیٹ کرنے کے بعد بھی لاخی روڈ کلیر ہوا اور ہم لوگ شاردہ پہنچ گئے شاردہ بریچ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور بوائیز کا ٹریپ ملے ساتھ ہے سب سے پہلے ہمارے کیپٹن صاحب ہیں نہیں کیپٹن صاحب پیشے چلے گئے ہلو کیپٹن صاحب ہیں اس کے بعد یہ سوپر کرنل صاحب ہیں ہو پیشے ہمرا شفیق اور وہ پیچھے بھائی جانب یہ بھی کیپ گرا کی آئے ہیں ہاں جی جیٹسکی کا کیا پلان ہے جیٹسکی کی ہوں ہی پائیں جیٹسکی کی ہوں کیا پلان ہے آپ کا؟ راؤنڈ لگانے کا پلان ہے جیٹسکی پہ پتا آپ کوئی خراب ہے؟ یہ بات میں چل رہی ہے کھڑی بھی ہے ابھی میرا یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے بہت مزا آ رہا ہے یہاں میں ابھی آپ لیکن کے میں راؤنڈ لگا کے باپنے سا رہا ہوں ٹھیک ون ویلنگ نہیں کرنی نہیں وہ ہاں چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی گرم جو بنا ہو گئے ایک پلیٹ اس کی بھی دینا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ یہ نیچے آگ لگائی گئی ہے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ اوپنگ پوائنٹ رکھیں گے تین چار کسی میں پانی گرم ہو رہا ہے کسی میں برتن کسی میں چاول بن رہے ہیں یہ لال لہو بیا اور یہ بھی یہ ان کا ہے سیٹ اپ یہ ہمارے ماسٹر شیف دال ایک پلیٹ اور ساتھ بے جو ایکسرا تھوڑی ہے یہ دیکھیں پشیندے لگے میں بہت جیسے انہوں نے ہاستے چلایا سکوٹر یہ میری پلیٹ ہے چار سرپے کی جٹسکی کی رائیڈ آپ کو ملتی ہے اور اس میں ایک سائٹ کا چکرل کو آتے ہیں اور ساتھ سرپے کی فول رائیڈ ہے اس کے علاوہ دائیس سرپے ہم نے دیا ان کو پر پیسنجر بوٹ کے لئے اور چھے لوگ بیٹھتے ہیں بوٹ میں ابھی ہم نے جٹسکی کالا نظام چیک کر لیا ہے اب یہاں سے واغ کرتے ہیں بازار میں سے گزریں گے اور آکے جائیں گے شاہردہ جنورسٹی اور وہاں پہ جا کے آپ کو شاہردہ ویلی کا ویو بھی آتا ہے ہاں چلتے ہیں اچھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا شاہردہ ایک کافی بڑا گاؤں ہیں یہاں پہ فوٹو کاپی اور ٹیلر شاپ اور ایزی لوڈ چکن یہاں پہ پراپر بازار ہے جو اصل شاہردہ ہے وہ دریاہ کے اس سائٹ پہ ہے اور یہ کافی بڑا بازار ہے اور یہاں پہ ہر قسم کی سہورت آپ کو مل جاتی ہے ایونکہ یہاں پہ میں نے ڈیسپینسری بھی دیکھی ہے این بی بی کا بینک پیا وہاں پہ ایٹی ایم بھی انسٹال کر رہے ہیں وہ لوگ وہ سامنے اور ابھی جو سفر ہے وہ ہمارے چل رہے ہیں شاہردہ بری سے دس منٹ کی واک کر کے آپ شاہردہ جنیورسٹی جا سکتے ہیں بیسی کے لیے یہ شاہردہ دیوی کا مندر ہے اور یہ ہندو مذہب کا ایک تاریخی مندر ہے ایک بڑا چکر ہے جو جانا نا سکتے ہیں تو اس اس لے پہ وہ سیدھ سکرہ دائیگرام بنا اوم نمہ شیوائی اوم نمہ شیوائی مات پتا تم میرے شرن پڑوں میں کس کی سوامی شرن پڑوں میں کس کی تم بین اور نہ دو جا پربو بین اور نہ دو جا آس کروں میں جس کی اوم جے جگدیش ہرے وشے ویکار مٹو پاپ ہروں دیوار چنکر اچاریہ نے یہاں سے سیکھا تھا اوریجنل ہندو ازم یعنی اس میں جو باقی مذہب کی آرائش تھی اس کو پاک کرنے کے لیے اس نے تحریک چلائی تھی تو وہ سری چکرہ فلاس موسیقی 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 یہاں پہ آپ کو یہ گائیڈ بھی مل جاتے ہیں اور ٹوریسٹ گائیڈ جی ہوتے ہیں وہ آپ کو پوری ہسٹری بتاتے ہیں اس مندیر کی اور ایسے تین سے چار سور پہ آپ ان کو دے بھی سکتے ہیں ابھی یہاں پہ کافی بڑا ٹریپ آیا ہے اور انہوں نے ایک پروفیسر صاحب کو ہسٹری کے جو ہیں ان کو ہائٹ کیا ہے اور ویسے یہ جو مندیر ہے یہ کافی ہائٹ پہ ہے یہاں پہ آپ کو شاردہ ویلی کا ویو بھی بڑا اچھا نظر آتا ہے اس وقت سورج گرابہ بادلوں میں اور ان کی جو سن بیمز ہیں بری ڈرامیٹکلی پہاڑا پہ گر رہی ہیں شاردہ صرف چار پانچ منٹ کا آپ کو کرنا پڑتا ہے ٹریپل بری واک کرنی پڑتی ہے پانچ منٹ کی مشکل سے اس کے تقریباً سکسٹی تھری سٹیپس ہیں تھوڑے سے اوپر نیچے ہیں لیکن ایزی ہیں اور کوئی یہاں پہ آ سکتا ہے یہ ہے ہماری گوڈیس سرسوٹی ان کے ہاتھ میں اس کو بھیڑا بھی کیاتے ہیں شاردہ دیوی مندر میں پشاور سے ایک اندو بھائی روحن سرب دیال سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑے ہی پیارے طریقے سے اس مندر کا تعریف کرایا یہ جو پیچھے مورا ہے یہ ان کا واہن ہے یہ سارے تمام جتنے بھی ان کے ہار سے گھا رہے ہیں جو یہ دونوں ان کے جیہیں ہیں یہ ان کے واہن ہے یہ پھول پہ جل پہ ان کی سواری ہے جو نیچے جل بہہ رہا ہے نا یہ وہ جل ہے اور میرے لیے یہ گنگا جل ہے کیونکہ all over the world جتنے بھی گنگا بہہ رہی ہیں جو ہمالے پر بچے نیچے آ رہے ہیں سار وہ یہی ہے جس کا تبرک میں نے یہی پر اس نان دیر کر میں نے جو ہے اپنے لیے تبرک گنا لیا اور میں اب جا کر پوری کمیونٹی میں اپنے جو ہے اس کو سرب کروں گا موسیقا 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 شاردہ ویلی کا اپیسوڈ میرا بریش پہ شروع ہوا تھا اور اس بریش پہ ہی ختم ہو گیا ہے ہم لوگوں نے شاردہ ویو پوائنٹ دیکھا ہے یونیسٹی گئے ہیں بڑا ہی زبردست experience رہا ہے وہاں پہ ہندو بھی آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کانفرنس چل رہی تھی ہندویزم پہ اور اس جو مندیر ہے اس کی ہسٹری کے اوپر اور ہم نے کچھ بوٹنگ کی کھانا کھایا اور ابھی شام بھی ہونے والی ہے ہوتل میں چلیں گے اور یہ میں نے میرے پیپوار کر لیا اور آج کے اپیسوڈ میرا ہوتا ہے یہیں کہ ختم اللہ جی نیلم ویلی کی خوبصورتی آپ کو کیسی لگی؟ جی سر آپ کو آپ کو دوستو کوئی بھی بکرا بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے میں نے آپ کی سہولت کے لیے ان بکروں سے کافی سوال پوچھے ہیں کہ نیلم ویلی میں سہولیت کیسی ہیں اور کیا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے لیکن کسی بکرے نے میری بات کا جواب نے دیا میں نے کوئی لیپٹنگ رائی اسلام علیکم گریپ ویلیپ کا سفر پہنچ گیا ہے کشمیر جنرس نظیر میں آپ سر فرنڈز کی مجھے بہت زیادہ سجیشن تھی کہ میں کشمیر جاؤں اور فائنلی میں آگیا ہوں کشمیر میں اور اپنا سفر میں سٹارٹ کر رہا ہوں زفرہ بار سے بیسے تو کشمیر بہت بڑا ہے اور اس کو ایک ٹرپ میں پورا نہیں کیا جا سکتا اس کا لور جو کشمیرہ وہ اس کا پارٹ لید ہے میں نے نیلم ویلی کو ایکسپلور کرنے کا سوچ ہے اور نیلم ویلی میں بھی کوٹن ہے واتر فال اپن نیلم ہے کیرن ہے آرنگ کیل ہے چٹا کٹھا لیک ہے بہت کچھ ہے اور چار دن کا میرے پاس ہے ٹائم تو میں دیکھتا ہوں کہ میکسیمم اس میں سے میں کیا کیا کور کر سکتا ہوں اور ابھی مزفرہ باد سے میں جانا ہے کیرن اور یہ چار گھنٹے کا سفر ہے اور تقریباً راستے میں کچھ چھوٹے موٹے پوائنٹس آئیں گے جی تو کشمیر جنت نظیر سیریز کا آغاز ہو رہا ہے مزفرہ باد سے جو کہ کشمیر کا کیپٹل بھی ہے اسلام آباد سے مزفرہ باد جانے میں تقریباً چار گھنٹے کا وقت لگتا ہے کشمیر میں وادیہ نیلہ میں سفر کرتے ہوئے آپ کا آخری سٹاپ تاؤ بٹ کا ہوتا ہے تاؤ بٹ واقعی جنتِ ارضی کا منظر پیش کرتا ہے سفر میں منظر اٹھ مقام سے بدلنے لگتا ہے پہلا سیاستی مقام کندل شاہی وارٹر فال کا آتا ہے یہاں سے آپ بابون ٹاو بھی جا سکتے ہیں کندل شاہی سے تھوڑا آگے کیرن کا مشہور پوائنٹ آتا ہے کیرن سے ہی ایک سڑک اوپر نیلہ ملیج جاتی ہے یہ بھی ایک خوبصورت ملیج ہے کیرن سے آگے دواریاں کا مقام آتا ہے جہاں سے رتیگلی جھیل کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے کیرن سے اگلا بڑا سیاستی مقام شاردہ ویلی کا ہے یہ وادی حسین ہونے کے ساتھ تاریخی بھی ہے شاردہ سے جیپ ٹریک نوری ٹاپ کے ذریعے ناران سے ملتا ہے شاردہ کے بعد سڑک کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے جبکہ اگلا مقام کیل کا آتا ہے کیل سے ارنگ کیل اور چٹا کٹھا جیسی جھیل کے ٹریک سٹارٹ ہوتے ہیں کیل کے بعد صرف جیپ ٹریک رہ جاتا ہے اور آخر مقام توبٹ کا آتا ہے وادی نیلہ میں اس کے علاوہ بھی کئی انتہائی خوبصورت سیاستی مقام ہیں لیکن ان کی رسائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے موسیقی موسیقی میرا سفرواد یہ نیلم کی طرف ہے مزفرابا سے نکلنے کے بعد پہلا میجر ٹاپ نیلم جیلم ڈیم کا آتا ہے جو مزفرابا سے تقریباً چالیس پنتالیس کلومیٹر دور ہے اس ڈیم سے گزرنے کے بعد آم موبائل کنیکشن کے سیگنل چلے جاتے ہیں لیکن اسکوم کا نیٹورک چلتا ہے موسیقی 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 نیلم ویلی روڈ پر سارا سال لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہمیشہ انڈر کنسٹرکشن ہی رہتا ہے لیکن خوش قسمتی سے ابھی تک پچاس کلومیٹر کا سفر ہو چکا ہے اور سڑک بہترین ہے موسیقی 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 نصانی اکتوبر کا مہینہ ہے پھر بھی لیکن اس میں پانی ٹھیک ہے ویسے اگر آپ مئی جون میں آئے تو اس کے پانی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں وہ اوپر سے برف بھی پکل رہی ہوتی ہے یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو نیلا ویلی کے لیے آگے جا رہے ہیں لیکن راستے میں انہوں نے تھوڑے دل کے روکے یہاں پہ تفیریں بھی گیرہ کھیچنے کے لیے رکھے ہیں تو ہم بھی اس کو نظام چیک کر لیتے ہیں اس کا کہتا ہے موسیقی پاکستان کے نورٹ میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو پہاڑوں سے جو پانی آرہا ہوتا ہے دیسی طریقے سے یہاں پہ سرگی سٹیشن بنے ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ لگا گیا اوپر آبشار میں اور وہاں سے یہ پائپ آگے تک آیا گیا اور بڑا اچھا خاصا پریشر بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو گاڑیاں کیونکہ مسلسل پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں یا نیچے آرہی ہوتی ہیں تو گاڑیاں بھی کافی گنڈی اور گرم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو لوگ یہاں پہ سٹیش دیتے ہیں اور پچاس روپے سو روپے دے کے کچھ دیر کے لیے گاڑی کو ریسپ مل جاتا ہے اور اس کو ہی سرویس بھی کروا لیتے ہیں یہ پائپ کیونکہ انہوں نے چشمے میں لگائی نہیں ہے اور نیچرل پانی آرہا یہاں سے تو اس کی کوئی بریک نہیں ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے یہ آپ دیکھیں اگر گاڑی نہیں آرہی تو یہ ایسے چلتا رہے گا اور گاڑی آئے گی تو ایسے ہی اس کو وہ دھونا شروع کر دیں گے دیسی سیٹ اپ لگایا ہے جگاڑ آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کام کر رہی ہے یہاں پر کبھی کبھی یہ سڑک ایل او سی کے اوپر آ جاتی ہے اور انڈین آرمی آپ کو سامنے نظر آتی ہے باقی جو جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں منظر بھی مزید خوبصورت ہوتا جا رہا ہے دھانی وارٹر فال پر سٹے تھوڑا زیادہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے کیرن اب اندازے سے تھوڑا لیٹ ہی پہنچیں گے شمیر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پوری سڑک پر یہ بکریں ملتے ہیں آپ کا جو دو گھنٹے کا ٹرائیویل ہے وہ تین گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اتنے اتنے بڑے ریوڑ آپ دیکھ رہے ہیں پیسے سے آگے تک یہاں تک تو یہ جو بکرا پارٹی ہے نا شنواری یہ آپ کا سفر بڑھا سکتی ہے لیکن یہ بڑی زبردستید ہے ان کے موہ سے خاص کی سیٹی نکلتی ہے جس کو یہ اوبے کرتے ہیں اور اس کے کارڈنگ لی چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ دون رہے ہیں باجان ایک سیٹی بجائیے کا ذرا یہ بکروں کی لینگریج ہے اور کیا کہہ رہے ہیں بکروں کو پاڑی بکرے پاڑی بکرن کہہ رہے ہیں بندے سے پتر بنو سرڈک کے بیچونا چلو سائد سے ہو کے چلو کارژر کارژر کارژی مغرب ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے اور میں ہوتل پہنچ گیا ہوں ابھی زیادہ دور جانے کا نظام نہیں ہو سکتا لہذا کیرن کو اب صبح ہی ایکسپلور کروں گا موسیقی جوادی مارنگ ایبراون ابھی صبح کے ساتھ بجے ہیں اور چھہ بجے کے سب لوگ ریڈی بھی ہو گئے ہیں بڑی عرسے بعد میں بھی بجے اٹھا ہوں اور کرن اس مک میں رات اٹھا تھا اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہوتل کے سامنے میری بیک پہ یہ چھوٹا سا دریائے نیلہ میں ہیں اور دریائے آج کل کافی فلوس کم ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن گزر گیا ہے سردی آ رہی ہے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو انڈیا ہے یہ جو بالکل سامنے والا پہاڑ ہے مطلب اگر میں مجھے بات کروں تو وہ لوگ سن سکتے ہیں اسے لئے تو میرے سب فرنڈز انڈین فرنڈز سپیشلی سب کو ہیلو میری طرف سے تو آج کے پلان میں میں پھر اب کیرن ہوں تو پھر میں چل کے کیرن کور کروں گا اور پھر کوٹن واتر فال بھی وہیں پہ ہے تو ان دو جگہوں کو دیکھتے ہیں آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں کیرن کی اور کیرن بیسے کے لئے گیٹوے ہے یہاں سے آپ آگے نکلتے ہیں شاردہ جاتے ہیں آرنگ کھیل جاتے ہیں شانٹر ویلی بھی آگے ہے چٹا کٹھا لیک یہ بڑی خوبصورت ویلیز ہیں یہ نیلم ویلی کے سب سے خوبصورت مقام ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں ارنگ کھیل اور چٹا کٹھا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیرنگ کے لوجیز اے جے کے دپارٹمنٹ کے ہیں آپ اس کی پری بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں اور آج کل یہاں پہ رش بلکل بھی نہیں ہے سیزن آف ہو گیا اور بس میں سمجھے یہاں پہ کلائی بھیر رہا ہوں تو چلیں چلتے ہیں یہ ساری دکانے اب بند ہو چکی ہیں ابھی تو خیر ویسے جمعے کا ٹائم ہے ان میں سے ایک دو دکانے ہو پر ہیں دروہ یہ اتنا سکون ہے اس وقت ایک دو یہاں پر لاغ نہیں ہے دو تین فیملیز آئی ہیں بس اور ایٹی پرسنٹ ہوتیل جو ہیں یہاں پر بند ہو چکی ہیں سیزن میں یہ آپ کو تین ہزار سے چار ہزار پر کا یہاں پر کمرہ ملتا ہے آپ کو کیرن میں اور کشمیر زیادہ مہنگا نہیں ہے اور نورمل حالات میں آپ کو اٹھانہ سو دو ہزار پر کا بھی ایدلی کمرہ مل جاتا ہے جو کہ بڑا مناسب سا ہوتا ہے اور یہ دریاہ ہے کیرن کا نیلم کا سوری رہن نیلم ہے اور اس کی دوسری سائٹ پر انڈیا ہے اور میں اپ سے دیکھ کے بتاؤں گا کہ انڈین سائٹ سے اس ایریے کا کیا نام ہے اور تب تک جو میرے انڈین دوست ہیں میرے انڈین فرینڈز ہیں ہم سب کو میری طرف سے ونس اگین ہیلو اور دوسری بات یہ مجھے عجیب لگ رہی ہے یہاں پر کہ ہیلو سی پر اس وقت میں کھڑا ہوں اور یہاں پر دوسری سائٹ پر مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آرہا کچھ مقامی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں کھیتی بڑی کر رہے ہیں ٹوریسٹ یہاں پر شاید اس طرح سے نہیں آتے پاکستانی سائٹ پر تو یہاں پر بہت زیادہ ریزارٹ بنے ہوئے ہیں پکنکس آ رہی ہیں یہاں پر میرا خیال تھا یہاں پر بھی انڈینز لوگوں کا شاید ٹور والا سین ہو کیونکہ یہاں پر بہت بڑی مارکٹ ہے بلکل ایلو سی کے اوپر سمجھ لیں آپ یہاں پر پیسو مہینڈ اتنا زیادہ ہے اور یہاں پر آپ چھپ کر کے بیٹھیں میں میں ایسے چھپ نہیں کر رہا ہوں اگلہ کرنے آتا ہے تو کوئی بار نہیں لنک کرنے کے بعد میں نیادہ کھنٹ ہسکون کرنا ہے اور ابھی بھی یہاں پر ٹائم ہے تو ابھی تھوڑا سا ایریا ایکسٹور کرتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں اور پھر یہیں پینڈ کرتے ہیں پھر دریا کے کنارے بیٹھنے کے لئے بینچز بنائی گئے ہیں اور ابھی دریا میں پانی تھوڑا کم ہے لیکن بہاؤ مسلسل ہے دریا کے کنارے اتنی گرینری میں بیٹھنا ایک خوبصورت احساس ہے یہ پوائنٹ شاید بنایا ہی اسی کام کے لئے گیا ہے مجل کرتے ہیں جزیزا کیرن میں ٹیلین اور زونگ جیز وارد کے سینل نہیں آتے یہاں ایس کوم کی سم چلتی ہے اور یو فون کے یوزر اب ایس کوم کا نیٹ ورک بھی استعمال کر سکتے ہیں کیرن میں پرائیویٹ ہوتل کا کمرہ پچیس سو سے شروع ہوتا ہے جبکہ ٹینٹ ویلیج پندرہ سو سے شروع ہوتا ہے فوڈ بیانوی میں زیادہ دیسی کھانا ملتا ہے مگر ٹوریسٹ لوج کی کینٹین سے آپ چائنیز اور کانٹینیٹل کھانا بھی کھا سکتے ہیں کیرن سے آگے جانے کے لیے کاریں اور جیپیں بھی مل جاتی ہیں جبکہ مزفرہ بات سے کیرن تک کی روڈ کنڈیشن بہترین ہے یہ جو ریزورٹ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کو سٹوری سنا ہوں دوہزار دس میں میں آیا تھا یہاں پہلی دفعہ اور دوہزار نوہ میں شاید اور یہ ریزورٹ مجھے اتنا پسند آیا اور دریا کی طرف کھلتی ہیں اور اس کے سامنے انڈیا اور اسی وقت میں نے پلان کیا کہ میں نے اپنا ہنیمون یہی پہ کرنا ہے حالانکہ ان دن میں میں پیپر دیئے ہوئے تھے گریجویشن کے اور یقین تھا کہ میری سپلی آنی ہے لیکن آپ کے بھائی جائیں ہمیشی خواب بڑے دیکھے ہیں یہ ہنیمونرز کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے یہاں پہ آپ ایزی ہو کے آئیں یہاں پہ کسی کسی کوئی کوئی تنشن نہیں ہے مشارہ پھر آپ یہاں پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا پیس کا اور اس کے بعد یہ سڑک بڑی سیکیور ہے حالانکہ ایلو سیکیور پر ہے اور یہاں پہ ہیوی ٹرافک چلتی ہے یہاں پہ ہر قسم کا بزنس ہو رہا ہے اور دوہزار پانچ کے بعد شاید ہوا تھا ایسا سین اور دوہزار پانچ کے بعد ہی اس ایریے میں توریزم فلارش کی تھی تاؤبٹ نیلا مرنگ کے لیے اسی زمانے میں پھر لوگوں کے سامنے آئے تھے اور کیرن یہ سارا ایلیہ اس سے پہلے ریفت تھی اس طرح سے ٹوریزم بھی اوپن نہیں تھی آپ ٹرائیول بھی نہیں اس طرح سے کر سکتے تھے اور اب یہاں پہ لائف بڑی سیکیور ہے اور یہاں پہ ٹوریزم بڑا فلارش کر رہے ہیں ابھی میرا مغرب تک کا یہی پلان ہے اثر تو ہو گئی ہے مغرب تک میں یہی پہ رہوں گا اور شام ہوتی جا رہی ہے اور کھانا کھا کے پھر واک کرتا ہوا ہی ہوتن میں جاؤں آئے پر اپنے اور سایا میں سفتے اننو کھٹھا ہوں اورڈر یہاں پہ آپ کو کھانے کے لیے ریڈی نہیں ملتا آپ کو آپ ان کوارڈر دیں گے تو وہ ریڈی کریں گے کے بعد یہ سنگل سرونگ یہاں پہ مشکل ہے ابھی میں نے ان کو کہا تھا کہ یار میں سنگل سرونگ کر دیں تو یہ نہیں مانے پھر میں نے دو بندوں کا کہہ دیا کہ کھا تو میں نے دو کبھی جانا ہے بیس منٹ ہوئے ہیں لیکن جا کے ان سے کرتا ہوں یار کو کھلکی دیو میں نے دیا جی ایک ہاف کڑائی دی ہے اور ساتھ ایک سبزی کہہ دی ہے دسا دسا میں ہوں کھانا ہے پیچھے دریا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے اور ساتھ ایک سال ایسے کر کے یہ چھوٹے بھائی نے مچھلی پکڑیا ہے ٹراؤٹ ہے دوسری مچھلی اس کا کیا نام ہے سلور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلو بھائی چھوڑ دو کر چھوڑنا تو تو بات کر رہے تھے جب آپ مدفرہ بات سے نکلتے ہیں تو راستے میں تین گھنٹے بعد ایک شہر آتا ہے اٹھ مکام نیلم ایلی میں انٹر ہونے کے لیے جب آپ اٹھ مکام سے گزرتے ہیں تو یہی ایک آخری بڑا شہر ہے یہاں پہ آپ کو ایٹی ایم گاڑیوں کی ورکشاپ یا جو بھی ایک شہر میں سہولتے ہو سکتی ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں لہذا آپ ایک دفعہ اپنی سامان کی اپنی گاڑی کو اپنے ساری ڈیٹیل چیک کر لیں اس کی رویئن کر لیں کہ اگر کوئی چیز چاہیے تو اٹھ مکام سے آپ کو مل جائے گی آگے آگے جیسے آپ آتے جاتے ہیں تو شہر چھوٹے ہوتے جاتے ہیں تو اس لیے پھر سہولتیں بھی کم ہوتی جاتی ہیں اور جگہ بہت پیاری ہے یہ یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ رہیں یہاں پہ ایک دو دن اور سہول آگے کا تھوڑا ہیکٹیک ہو جاتا ہے شہردہ کے بعد سڑک ویسی دورہ خراب ہو جاتی ہے تو بڑے لوگ وہ ہیں جو شہردہ تک جاتے ہیں شہردہ سے آگے نہیں جاتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے انسیسپ نہیں میں کروں گا یعنی میں آپ کو مشورہ دے دوں گا آپ کو گریپنٹریپالے نے بھائی نسان پسوا آتا ہے تو سڑک خراب ہے کچھ لوگوں کو جیسے ہنزہ جا کے بھی مزا نہیں آتا کہ کتے میں خوبصورتی تو اس لیے آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ اس دفعہ میں آیا ہوں تو سڑک بڑی اچھی ہے ابھی اکتوبر کا مہینہ ہے دوزار بیس کی میں بات کر رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میری یہی بات آپ چھ مہینے بعد بھی اپلائی کریں اور یہاں پہ لینڈ سائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جب لینڈ سائٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر خراب ہو جاتی ہے لیکن ابھی مجھے بڑے ہی اچھے پیچز ملیاں سڑکے سارا پیچ پر مکمل ہوا گیا اور ہماری جو ڈرائی تھی وہ بھی بڑی سویفٹ رہی ہے اب میں یہاں پہ بیٹھوں گا شام کا انکلار یہیں پہ کریں گے یہیں پہ نظاریں ہوں گے شام کے اور پھر کھانا کھا کے لمبی تانک سے سو جائیں گے دے انڈ ہو گیا کھانا بھی کھا لیا اور اس پوائنٹ کو بڑے ہی اچھے سے گوھر سے دیکھ بھی لیا بڑا ہی مزہ آیا ہلسل کی سردی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے آپ مجھے پتائیے گا کیرن کا میرا یہ سفر آپ کو کیسا لگا اگر آپ آئے ہیں تو آپ اپنے ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کریں نیلا میلی کے علاوہ مجھے اور کہاں جانا چاہیے کشمیر میں ویسے لور کشمیر کے بھی کافی پوائنٹس میں نے نیکسٹ پلان کیے ہیں اور منتظر رہوں گا آپ کی رائے کا گریپ اونٹر کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دی جگہ اجازت کشمیر جنت نزیر کا پلان ابھی چل رہا ہے نظام ہوکی ہے اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی نئی سریز کشمیر جنت نزیر کا کشمیر ریجن کی بات کریں تو ٹرپ کے حوالے سے اس میں بہت سی جیلیں وادیاں آپشاریں موجود ہیں کشمیر ٹرپ میں وادیاں نیلم کو خصوصی اہمیت حاصل ہوتی ہے اگر آپ سفر شروع کریں مظفرہ بات سے تو کنڈلچاہی واترفال بابون ٹاپ پتلیاں لیک رتیگلی اپر نیلم ویلیج، کیرن، شاردہ، اڈنکیل، چٹا کٹھا، شانٹر جیسے مقامات آتے ہیں جبکہ نیلم ویلی کا آخری مقام توبٹ ہے جس میں کئی چھوٹے گاؤں شامل ہیں نیلم ویلی کے علاوہ دوسرے طلاح میں بھی لیپا ویلی، چھم وارٹر فال، گنگا چوٹی، تولی پیر، بنجوسا لیک، نیل فیری، گراٹا پار، ترارکل، لاسڈانا، منگلہ جھیل، نورپور وارٹر فال اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے مقامات ہیں جن کا آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے آج کا سفر مری سے شروع ہوا تھا اور میں جا رہا ہوں مزفراباد سے آٹھ دس کلومیٹر پہلے کشمیر وارٹر فال پر جو آج کل فیملیز کا فیوریس ٹاپ بنتا جا رہا ہے اسلام علیکم گریپ اونٹریپ کا نیا اپیسوڈ اور اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں کوہالا بریج کے اوپر اوپر تو نہیں زیادہ سائر تے کھلوتا وہاں بیجتے کو کھلو نہیں دندے تو اب میں جاؤں گا یہاں سے مزفراباد شہر کی طرف آج کل کشمیر وارٹر فال میں نے ایک سے پہلے دکھائی بھی ہے قریبا یہاں سے چھبیس ستائیس کلومیٹر شہر رہ جاتا ہے اور سات آٹھ کلومیٹر پہلے کشمیر وارٹر فال آتی ہے سڑے کے اوپر اس کے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی آتی ہے بہت بڑی جہاں پہ سعودی عرب کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں اچھتر کلاس کے بعد آتی ہے یہ دولائی علاقہ ہے اب میں آپ کو اتنی نشانیاں بتا رہا ہوں یاد کر لینا پول نہ جانا دولائی علاقہ ہے اس کو دولائی وارٹر فال بھی کہتے ہیں اور اچھتر کلاس کے بعد آتا ہے اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی بھی ہے یہ نشانیاں ہیں اس کے علاوہ گوگل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایکزیکٹ اس کے اوپر لے کے جائے گی ابھی ہم سڑک دیکھیں گے کہ کوہالا سے سڑک کشمیر وارٹر فال تک کی وہ کیسی ہے دولی ایکسپیرینس کریں گے اور آج ہم وہاں پہ نہائیں گے بھی اور اس سے پہلے جو دولائی ہے دولائی میں بڑے فیمس چپلی کباب ملتے ہیں وہ بھی کھائیں گے میرے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے گا نورملی میں اتنا کہتا نہیں ہوں لیکن میں نے ریگولر کہا کرنا ہے یہ بعد مجھے یوٹیوب نے کہی ہے کہ آپ اپنے ویورٹ سے کہیں کہ آپ کو سبسکرائب کریں کیونکہ 84% لوگوں نے مجھے سبسکرائب ہی نہیں کیا تو مجھے ایسے ٹورسٹ گائیڈ رکھا ہے جب کہیں جانا ہوتا ہے پھر میں نوے ہیلندے نے اور اس کے بعد مجھے بھول جاتے ہیں تو بھائی جی یہ سلسلہ نہیں چلے گا مزید آپ کو سبسکرائب کرنا ہی پڑے گا اور اب ہم چل رہے ہیں کوحالہ بریسے ٹرائول کر رہے ہیں کشمیر وارٹر فال کی طرف میرے ساتھ رہیے گا کوحالہ بریسے وارٹر فال کا سفر تقریباً 22 کلومیٹر ہے سڑک بہترین ہے اور آپ تقریباً 25 سے 30 منٹ میں بریسے یہاں پہن جاتے ہیں ویسے کوحالہ کشبہ بریسے تین کلومیٹر آگے آتا ہے آج کل گرمی کا موسم ہے جس کی وجہ سے دریائے جہلم میں پانی کافی زیادہ ہے اور بارشوں کی وجہ سے پانی کا رنگ گندلہ نظر آ رہا ہے یہ دریائے نہایت خطرناک ہے اور یہاں لا تعداد افسوسناک واقعات ہو چکے ہیں انتظامیہ کی طرف سے دریائے کے کنارے فوٹوگرافی سے منع کیا جاتا ہے اور کئی مقامات پر اس کے بورڈز بھی لگے ہیں کشمیر وارٹر فال کشمیر جانے والوں کا ایک لازمی سٹاپ بن چکا ہے کشمیر ٹوور پر آنے والے لوگ زیادہ تر وہ حالہ بریسے ہی کشمیر میں انڈر ہوتے ہیں اور یہ آپشار سڑک پر ہی دریائے کے دوسری جانب آتی ہے اس کا ایکسیس نہایت آسان اور تھوڑا سا ایڈوینچرس ہے جس کے وجہ سے فیملیز کے لیے یہ پوائنٹ بہترین ہے ہمارے نورٹ میں آپ کو اس طرح کے بڑے بریچ نظر آتے ہیں اور ویسے تو دریائے کنہار یا گلگت ریور کے اوپر دیکھیں ایسے بریج لیکن کشمیر کے جو بریجیں ان کا اپنا نظام ہے کیونکہ ان کے نیچے دریائے جیلم ہے جو کہ نہایت ہی آج کل فراوانی جوانی اور شباب میں ہے تو اس بریج کا بھی ایک دفعہ آپ کو میرے خیال سے ایکسپیرینس کرنا چاہیے یہ چیک کریں بارشیں ہوئیمی ہیں اور پانی کا رنگ بھی قدل ہے اور بہت ہی زیادہ بانی ہے ماشاءاللہ اس وقت دو تین کلپ بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں جن لوگوں نے شرط لگا کے ڈائیو کی تھی کہ اس کو کراوس کریں گے اور حادثہ ہو گیا تھا اور اس چیز سے بہت بہت آپ کو کرنے کی ضرورت ہے احتیاط یہ دریائے بہت خطرناک ہے اور سب سے زیادہ جو میں نے دیکھیا ہے نا بورڈ مایسٹرون سے بھی زیادہ وہ اس چیز کے دیکھے ہیں کہ یہ دریائے بہت خطرناک ہے کہ اس کے قریب مت جائیں اس دریائے میں بہت زیادہ حادثہ ہو چکے ہیں آج تک میں مری سے نکلا ہوں اور صبح ناشتے میں ملچیک ہی پیا تھا اور اب بھوک بھی لگ رہی ہے اور وارٹر فال سے پہلے چپلی کباب بھی آنے والے ہیں ویسے تو کھانا نہانے کے بعد کھانا چاہیے لیکن یہ کباب مش نہیں کر سکتا اور نہانے کے لیے پہ دو تین گھنٹی کی بریک لے لیں موسیقی 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 ویسے تو نہانے کے بعد آپ کو کھانا کھانا چاہیے لیکن جب آپ کنگ عبداللہ جنورسٹی کراوس کرتے ہیں تو آگے کھلیاں بزار آتا ہے یہاں چپلی کباب بڑے مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں شروع سے کھا رہا ہوں اور اب میں یہ کروں گا کہ چپلی کباب تو میں کھائی لوں گا اور جو نہانے والا سینہ ہے وہ پھر اب وہاں پہ جا کے دو تین جھنٹے بعد کر دیں گے ان کے اینیمیز کا اثر بن ہے اور ان کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس میں ہری مرچیں جو ہیں وہ کچھ پکی ساتھ دیتے ہیں آپ کو اور یہ میرا ایک مسکس جو ہے نا سٹاوپ ہے یہاں پہ میں جب بھی گزرتا ہوں کھانا کھاک جاتا ہوں یہ کچھ پکی ہری مرچیں ہیں اس کے ساتھ ہم ایسے کباب تو اڑھتے ہیں آپ ٹوماٹر لگا کے ہیں یہ سارا سیٹ اپ ریڈی ہے آپ کو جو سوکا دھنیا ہے اور اس کے لیگا ٹوماٹر ہے جتنے بھی اس کے راو مٹیلے کے چیلے ہیں ساری راو فارم میں ہیں اور آپ کو بہترین سارے ایک ٹیسٹ دیتی ہیں آپ کو اس کا ٹیکسر پروپر فیلد ہے موسیقی موسیقی سڑک کیونکہ تانگیا تو یہاں پہ بہتر یہی کہ آپ پارکنگ مکھڑی کریں موسیقی مری جانے والے افراد نیلم ویلیج کی سہر کے لیے کوہالا بریج آتے ہیں ویسے آپس کی بات ہے مری والے اسے پتہ نہیں دریائے نیلم کیوں کہتے ہیں کیونکہ دریائے نیلم مظفر آباد میں دومیل کے مقام پر دریائے جہلہ میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ اس مقام سے کم از کم تیس کلومیٹر پیچھے ہے خیر کوہالا بریج کی سہر کو آنے والے افراد تیس منٹ کی مزید ڈرائیو کر کے اس آپ شرط تک ایزی لی جا سکتے ہیں موسیقی 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 برگر باربیکیو اور گول کپے اور پاپ کون اچھا سپاٹ ہے اور اب یہاں پر راش بھی ہے تو چل کے دیکھیں یہاں پر آج نہانے والا سین بھی کرنا ہے تھوڑی سفتی سفتی ہوئی بھی ہے اوہ پانی زنڈا وجہ کا تلاتشے کی کوئی گار نہیں اب شار کے قریب جانے سے پہلے اپنے بوٹ اتار دیں تو بہتر ہے یہاں آپ کو پچاس روپے قرائے پر جوتے بھی مل جائیں گے ہوجد ہے ہوجاؤں ہوجائی ہجی دے اس آبشار کا پانی ڈائریکٹ دریا جیلم میں گرتا ہے اور دریا سے پہلے کی جگہ میں چار پائیاں اور کرسیاں رکھی گئی ہیں آبشار پر نہانے کے لیے کپڑے کرائے پر دستیاب ہیں جبکہ یہاں فوٹوگرافر بھی موجود رہتا ہے ابھی ہم نے اس کو سارا ایکسپلور تو کر لی ہے یہاں پہ کیوائی کی طرح سٹیپس بنے میں ہیں پانی کو سٹیپ دے کے نیچے لائیا گیا ہے اور آگے منجی سسٹم لگایا گیا ہے بیٹھ کے کھانے کھانے کے لیے آپ کے پیر جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں بڑی مزے کی فیل ہے کیوائی کی طرح کا یہ ہے بلکل سیٹ اپ اسی طرح کا ہے اور لیکن اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے اس میں جو ایڈ ڈاؤن ہے وہ ایڈ ریجیلم بہت ہی سلو میں ہے ماشاءاللہ اس وقت اور بڑا ہی خوبصورت سین ہے دو دن پیشے بارش ہوتا رہی ہے سبزہ کارلے کا قبضہ والا سین ہوا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ ساری ایکٹیوٹیز دیکھ لی ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا مل رہے ہیں اب وہ تھوڑا مشکل وقت آنے والا ہے کیونکہ پانی بہت تھنڈا ہے لیکن مجھے آج نہ آنا ہے جو بھی ہو جائے لہذا اس میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے بینگا ویور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں تھنڈے پانی کے ساتھ نہانے لگا ہوں اور یہاں سے یہ ڈولی کا سین دوبرا پیارا لگتا ہے سور کا لیتے ہیں آکو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور شام ہونے میں بھی تین گھنٹے ہیں نہا کے پھر یہیں پہ یس ہونے اور پھر چل کے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ نہانے سے پہلے میں نے پانی کا ٹمپریچر چیک کیا کیونکہ اگر پانی زیادہ تھنڈا ہوا تو پلان کینسل بھی ہو سکتا ہے پانی تو کافی ٹھنڈا تھا لیکن اب ارادہ کر چکا تھا تو نعرہ تقبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے این آبشار کے نیچے پہنچ گیا موسیقی بھی ہو سکتا ہے موسیقی بھی ہو سکتا ہے موسیقی بھی ہو سکتا ہے موسیقی 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 بچوں کے لیے فیملی کے لیے اچھا سپوٹ ہے ملفرہ بات جاتے ہوئے بیچ میں گھنٹے دو گھنٹے کی اچھی بریک لے سکتے ہیں اور اس اپیسوڈ کے بارے میں مجھے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ